بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہیسٹری آف پاکستان فرم نائنٹین فورٹی سون تو ٹو 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 ٹی یعنی آج ہم پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو نائنٹین فورٹی سون سے ٹو 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 ٹک کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تبیل لیکچر ہونے لگا ہے اس لیے آپ نے جو ہے اسے کافی زیادہ جو ہے وہ فوکس کر کے سننا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ون سٹنگ کے اندر سے سنیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ کو یاد رہیں کہ فرسٹ کون سا تھا سیکنڈ کون سا تھا تھرڈ اس طرح سے جو ہے آپ کو پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ سنگل سنگل جو ہے ان ٹاپکس کے اوپر یہ جتنے بھی ٹاپکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ پلی لیسٹ کے اندر جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سنگل سنگل ویڈیو بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو ہم بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایونٹس ہیں جو ایکزیمز کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے یہ پولیٹیکل ایونٹس ہرگز نہیں کہ ہم پولیٹیکل ایونٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ کانٹروورشل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری ویسے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کانٹروورشل رہی تو اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹسکس نہیں کریں گے صرف ایڈکیشنل ایونٹس جو ہیں جب جب جو جو گورنمنٹ آتی رہی اور اس گورنمنٹ کی جو جو پولیسیز رہی ان کو ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے انٹروڈکشن میں تو ہم اس میں دو پارٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے پارٹ فرس جو ہے وہ ہمارے پاس 1947 سے لے کے 1971 تک ہے یعنی جب تک جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ رہا یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو ہے اس نائم پہ تھے تو اس تک کی ہسٹری اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا پاکستان ہے جیسے آج کا ہم پاکستان کہتے ہیں یا ویسٹ پاکستان جو صرف بچا 1971 کی وار کے بعد تو اسے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے اب جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایڈکیشنل ایونٹس ہیں ہم پولٹیکلی جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کے اندر جو ہے اس طرح سے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ ایسی کانٹروورسی بنے گے جس میں جو ہے پھر کسی پارٹی کو یا ہم کسی بھی ایسے ایونٹ کو جو ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کے کسی کے ایموشنز جو ہے خاص کر کے ہرٹ ہوں کیونکہ اگر میں بات کروں گا پیپلز پارٹی کے اگنسٹ میں تو پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ پھر اس کے اوپر ابلگیشن ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر بات کرتا ہوں کسی اور پارٹی کے اوپر تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اعتراض بن سکتا ہے تو اس لیے ہم صرف ایڈوکیشنل ایونٹس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے اب اگر بات کریں سب سے پہلے ارلی ہیسی آف پاکستان کی تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان حاصل کیا گیا 1947 کے اندر یعنی کہ 1947 میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا کہاں سے جی بریٹش انڈیا سے سب سے امپورٹن چیز انڈیا سے حاصل نہیں کیا بلکہ بریٹش انڈیا سے حاصل کیا اور بریٹش انڈیا جو ہے وہ بریٹش ارز جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی دو سیپریٹ سٹیٹس بنائیں پاکستان اور انڈیا 1947 کے اندر اور یہاں سے چلے گئے اور یہ سارے کا سارا جو کولونلزم کا دور تھا تقریباً دو سو سالوں پر مشتمل اس کا خاتمہ ہوا اب سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان کو جو حاصل کیا گیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے تھوہ حاصل کیا گیا وہ کسی فائٹ کے تھوہ حاصل نہیں کیا گیا یا جو جنگیں ہیں وہ نہیں لڑی گئی پاکستان کے لیے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی بلکہ کانسٹیٹوشنل فرنٹس کے اوپر قائد آزم نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وار لڑی وہاں پہ اس کا مقدمہ لڑا اور ہم نے اسے حاصل کیا یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے کیونکہ نورملی جو آزادی ہے وہ حاصل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی آزادی خون سے حاصل ہوتی ہے جنگوں سے لیکن یہاں پہ کانسٹیٹوشنلی جو ہے وہ پاکستان کو آزادی دلائی قائد آزم نے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایونٹ رہا نائنٹین سنچری کا اس کے بعد ہم نے دیکھا جی قائد آزم اور لیاکت علی خان جو ہے یہ دو لیڈرز ہمیں ملے پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے پاکستان کے لیے سرف کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائد آزم جو ہے ان کا انتقال ہو گیا نائنٹین فورٹی سکس میں لیاکت علی خان جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہے ہماری یہ جو لیڈرشپ تھی جو پاکستان بنانے میں پیش پیش تھی وہ یہاں پہ آکے اس کو سٹاپ لگا اس جگہ پہ نائنٹین فورٹی ون کے اندر اب سب سے پہلا ایونٹ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان بننے کے بعد وہ ہے جس سرویسز پاکستان کے لیے جو قائد آزم تھے ان کی سوچ کیا تھی قائد آزم کیسے پاکستان کو دیکھ رہے تھے یا انہوں نے کیا 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 سرویسز دیں تو سب سے پہلے دیکھئے اگر بات کی جائے بیفور پاکستان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے تو سب سے پہلی بات ابھی میں جیسے کر چکا ہوں کہ قائد آزم نے کانسٹیوشنل جو ہے وہ ایک وار کے تھو ایک پورے کا پورا سسٹم سیکٹ کیا اور پاکستان کو آزادی دلائی تو اس کا مطلب پاکستان بننے تک جو ہے وہ قائد آزم نے بہت ہی اہم رول پلے کیا لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کیونکہ اب نئی سٹیٹ تھی اب نئی سٹیٹ ہے نئی ریاست ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم پر موٹیویشن بھی چاہیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈنسٹریٹیو لی یا ہر طرح سے جو ہے وہ انتظامی طور پر جو ہے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو لیڈر جو ہے وہ قوم کو آگے لے کے جا سکے کیونکہ حالات ایسے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے بدلی پھیلی بھی تھی تو ایسے میں جب خاص کر کے مہاجرین جو ہیں پیسٹھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ مہاجرین یہاں پہ آئے جب پاکستان میں ہجر کر کے آئے تو اس کے ندیجے کے طور پر یہاں پہ تو اب دیکھیں اس کی اگزامپل یوں لیجئے کہ ایک گھر ہے اس گھر میں پانچ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو اوپر سے جب پچاس لوگ مزید آتے ہیں یا پندرہ لوگ آ جاتے ہیں بیس لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کیسے جو ہے اچانک سے چلے گا وہ سارے کا سارا جو اس کا سسٹم ہے وہ فلاپ ہو جائے گا تو اسی طرح سے جب اتنے زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ آئے تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جگہ کا ایکنومیکلی یہ ہر طرح سے جو ہے بہت بڑے چیلنجز تھے تو ایسے میں قائد عظم نے جو ہے ان کو حوصلہ دیا لاہور آ کے سپیچ کی کہ بھئی اب یہ پاکستان آپ کا ہے آپ کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور مل کے ہم نے اسے آگے لے کے چلنا ہے اسی طرح سے قائد عظم نے جو ہے وہ گورنمنٹ سرویس جو ہے ان کو خاص کر کے جو ہے وہ یہ تاقید کی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ عوام کے خادم ہیں تو آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنے ہیں گو کہ آج ہم دیکھتے ہیں بیورکریسی جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے اس کا رویہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے لیکن قائد عظم کی جو اگر سپیچ ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ عوام کے خادم ہیں نہ کہ عوام کے سربراہ بن بیٹھیں آپ اسی طرح سے پرویجنلزم جو ہے اگر اس کی بات کی جائے نسلی اور لسانی تاثب کی تو اس سے بعض نے کہا کہ اب آپ سندھی بلوچی پنجابی نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ صرف پاکستانی ہیں تو اگر آپ صرف پاکستانی ہیں تو آپ نے پاکستانی ہو کے ہی چلنا ہے ملجول کے اکانومی کے جو بیسک پرنسیپلز تھے ان کو تیہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی اکانومی جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسلامی پرنسیپلز کے اوپر بیس کرے گی اب آپ کو اس کو ذرا سمجھنا ہے کیونکہ قائد عظم نے کہا اس لیے اسلامی پرنسیپلز کے اوپر بیس کرے گی کہ اگر ہم ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پہ ایک جسٹ ایکنومک سسٹم ہو ایک ایسا سسٹم جس میں ہر ایک کو اپرچونٹیز مل سکے امیر کو بھی غریب کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپرچونٹیز ملیں لیکن اگر وہ ویسٹرن سسٹم ہوگا اسی طرح سے تو پھر تو وہ انڈیا کے اندر بھی موجود تھا تو وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا مسلمانوں کو اس لیے کہا اسلام کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گا اور سٹیٹ بینک جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اس کو اناغوریشن کی فرس جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو قائد عظم نے اس کے بعد جی انہوں نے سٹوئنٹس کو ایڈوائز کی کہ بھئی آپ پاکستان کی جو سٹرگل تھی اس میں تو آپ نے بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کیا لیکن اب آپ کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ سیاست سے یا پولٹکس سے نہیں ہے اب آپ کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے سٹڈی کہ آپ نے سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ سٹڈی کے اوپر کرنا ہے اور اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دینی ہے قائد عظم کی ایک لیڈشپ کی بات کی جائے تو قائد عظم بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے باوجود اس کے کہ نائنٹین فورٹی میں جو ہے وہ بیمار ہوئے انہیں ٹی بی تھی باوجود اس کے انہوں نے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کیا اپنی بیماری کو چھپا گے رکھا اپنے ڈاکٹر کہا کسی کو پتا ہے چلنے دے ایون بعد میں کہا بھی گیا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد عظم اتنے بیمار ہیں تو ہم پاکستان کو تھوڑا اور ڈیلے کرتے پاکستان کی کریشن کو ٹیم ورک جو ہے قائد عظم نے کیا شاندار قسم کا اور اسی طرح سے کمیونکیشن جو ہے کمیونکیشن کے تھوڑ جو ہے وہ قائد عظم نے قسم کا یہ جو کانسٹیوشنل وار لڑی پورے کے پورے جو ہے وہ رہا کیونکہ ہم جو ہیں بحثیت پاکستانی جو ہے وہ آگے بڑھے تو اسی پرنسیپل کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھے ہر آفیس کے اندر آپ کو یہ لکھا وہاں ضرور دکھائی دے گا کہ بھئی ایمان اتحاد اور تنظیم but unfortunately وہاں پہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سیکنڈ ایونڈ کی انیشل پرابلمز آف پاکستان کیا پاکستان بن گیا تو پاکستان کیا بن گیا تو پاکستان اچانک سے بنا کیونکہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی پاکستان جو ہے اس کو بنانا ہے اب جب اتنے کم ٹائم میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان جو ہے یا ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے تو ایسے میں پھر وہاں پہ پرابلمز تو ہوں گئی ہوں گے ہر طرح کے پرابلمز ایک نئی سٹیٹ ہے تو ایک نئی سٹیٹ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب چیلنجز تو ہوں گے تو کون کون سے میجر چیلنجز تھے ایڈمیسٹریٹیو پرابلمز تھے ہمیں ایڈمیسٹریٹیو میں کیا تھا گورنمنٹ اوفیشلز ہمارے پاس نہیں تھے کیونکہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس تائم پہ بھی جو گورنمنٹ سرویس تھی اس میں ہندو جو ہے وہ میجورٹی کے اندر تھے جبکہ مسلمان بہت ہی کم تعداد میں موجود تھے کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے بھی کم تھے اور اوپر سے گورنمنٹ سرویسز کے اندر بھی بہت زیادہ کم تھے اسی طرح سے گورنمنٹ بیلڈنگز پاکستان کے پاس موجود نہیں تھی جہاں پہ پاکستان اپنا انتظام چلاتا کراچی کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا سٹارٹ میں کہ کراچی جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آفیشز موجود ہیں تو اسی سے رن کیا جائے ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر کوئی بھی نہیں تھا دیکھیں اب اگر اب بات کی جائے ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر کی تو اگر یہ ایک ملک ہے تو ایک ملک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ صوبے اس کے بعد دسٹرکس ہیں تو اگر دسٹرکس ہیں تو ہر دسٹرکس جو ہے وہ سینٹر سے جو ہے وہ رن کر رہا ہے وہاں پہ جیسے ڈی سی او ساہب موجود ہیں ہمارے اور وہ اس کو رن کرتے ہیں دی پی آ پولیس کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں تو پورے کا پورے ایک سٹرکچر ہے تو وہاں پہ اس ٹائم پہ administrative structure ہی نہیں تھا ایک نئی state کا اس کے علاوہ social problems تھے social problems میں جیسے کہا کہ migrations جو تھیں وہ تقریب 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ migrations پاکستان آئے تو اتنی بڑی تعداد میں ایک state میں جب دوسرے لوگ جو ہے migrate کر کے آ رہے ہیں دوسرے ملک سے تو ان کو handle کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا challenge تھا اور خاص کر کے یہ economy کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ burden تھا کہ اب ان کو جو ہے وہ کیسے handle کیا جائے health اور medical کے جو issues تھے وہ بہت زیادہ تھے کیونکہ لوگ campوں کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آتے ہوئے یا یہ پورے کا پورا جو travel تھا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے تو ان کی جو لاشیں ہیں وہ ویسے ہی railway stations کے اوپر roadوں کے اوپر camps کے اندر جو ہے وہ پڑی رہی اور وہیں گلی سٹی رہی تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ medical کے health کے issues بھی پیدا ہوئے اور ایک نئی state کے پاس جو administrative جو ہے وہ system نہیں تو اب medical کے لیے جو ہے یہ health کے لیے کہاں سے facilities جو ہے وہ پیدا کی جائیں گی اس کے علاوہ political problems بہت زیادہ تھے political problems میں سب سے پہلے پاکستان بنا تو constitutional problem تھا اس time پہ جو ہے وہ 1935 کا جو Indian act تھا اس Indian act کو جو ہے وہ لاغو کیا گیا کہ بھئی پاکستان کو جو ہے اس time پہ چلانے کے لیے پاکستان گیا دونوں نے ہی جو ہے وہ 1935 کا Indian act کو لاغو کیا لیکن ایک constitution تو بنانا تھا اس کے بعد قائدیعظم کی death جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا crisis تھا 11 September 1998 کو جو ہے وہ قائدیعظم کے وفات ہوئی اور قائدیعظم کے وفات کے بعد وہ جو سارے کے سارے کام جو speed up کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ رک گئے water canal کا ہمارا problem پیدا ہوا 1 April 1948 کو جو انڈیا تھا اس نے کیا کیا جی ہمارے جو دریا آ رہے تھے ان کا پانی بن کر دیا ان کا جب پانی بن کیا تو اب یہ وہ time تھا 1 April کے آگے فصل کی تیاری کا time تھا تو ایسے میں جو ہے وہ پانی بند ہوا تو ہماری فصلوں کو شدید نقصان ہوا economy پہلے سے نہیں تھی اس میں جو ہے بہت زیادہ problems پیدا ہوئے پھر پاکستان جو ہے اس نے اس problem کو solve کرنے کے لیے world bank کے پاس چلا گیا تو UN نے جو ہے اس problem کو solve کیا اور پھر انڈس ویسن ٹریٹی جو ہے 1960 کے اندر جو ہے یہ sign ہوئی اور اس کے تحت یہ فصلہ کیا گیا کہ بھئی جو تین تین دریاں ہیں یہ آپس میں بانٹ لیے جائیں بیاس راوی اور ستلج جو ہے یہ انڈیا کو دے دئیے گئے اور چناب جہلم اور انڈس ریور جو ہے یا درائی سن جو ہے یہ پاکستان کو دے دیا گیا یعنی 1960 میں اس کا فصلہ ہوا اس کے بعد security problems تھے security problems کیونکہ انڈیا تو ویسے ہی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دن بھی چلے تو obviously ہمیں جو ہے وہ security problems بہت زیادہ تھے اور خاص کر کہ کشمیر کی وجہ سے بہت زیادہ security problems پیدا ہوئے جب کشمیر کی war start ہوئی economic problems کی بات کی جائے کہ economy کے حوالے سے اب نئی state ہے تو obviously اب جب ہر چیز کی distribution ہے تو ہمارے assets کی بھی distribution ہے کہ جو پیسے تھے ان کو بھی تقسیم کرنا تھا دو ملکوں کے اندر کہ بھائی کس کو کتنے اور کس کو کتنے تو پاکستان کے حصے میں جو ہے وہ 75 کروڑ روپے آئے 75 کروڑ پاکستان کی حصے میں آئے لیکن ابتدائی طور پر پاکستان کو صرف 20 کروڑ روپے دیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ گاندی جو تھے انہوں نے بھوک ہرتال سٹارٹ کر دی انڈیا کے اندر کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے آزاد کر دیا تو وہاں پہ بھی اب غریب لوگ موجود ہیں اگر آپ ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے تو وہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی تو اس طرح پھر جو ہے پچاس کروڑ جو ہے وہ بعد میں ملے اور even پانچ کروڑ کا معنی یہ جاتا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انڈیا کے طرف ہمارے پینڈنگ ہے تو اب تو اس کی پرائز تو خیر دس کو نہ بڑھ گئی ہے تو اس طرح سے پھر یہی وجہ بھی بنی گانڈی کے مانتے ہیں گانڈی کے قتل ہونے کی کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی تھی اسی طرح سے ڈیوین آف ملیٹری جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا اور فیلڈ مارشل آرچلنگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے تقسیم کریں گے قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے قائد اعظم ججز جو ہے ان کا پیلن چاہتے تھے لیکن پھر انہی کو ذمہ داری سومپی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کی رسٹریبیوشن کریں گے لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا فیلڈ مارشل صاحب نے تو انڈیا نے جو ہے وہ انہیں بھی چینج کروا دیا انفرسٹرکچر بلکل نہیں تھا یعنی روڈیں سڑکے ٹیلی کمیونکیشن کچھ بھی موجود نہیں تھا ایک نئی سٹیٹ کے اندر تو ایسے میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو لنک کرنا بھی ایک شہر دوسرا شہر وہ بھی بہت زیادہ مشکل تھا پور انڈسٹرکل سسٹم تھا ٹوئنٹی ون یونٹس جو ہیں وہ ٹوٹل پاکستان کے حصے میں آئے اس کی دو بڑے ریزنز تھے ایک تو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے یا خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کا جو رویہ رہا ہمیشہ سے اب بھی آپ دیکھئے پیسے کے متعلق وہ ایسا رہا کہ پیسہ جو ہے وہ جہانم میں لے کے جاتا ہے ایک خاص سوچ ہے مسلمانوں کی تو اس لحاظ سے انہوں نے انڈسٹریز بنائی ہی نہیں پیسہ بنایا ہی نہیں اور جو بنایا تو وہ تھا بھی بہت کم وہ بہت کم لوگ تھے تو بہت کم یونٹس جو ہیں پاکستان کے حصے میں آئے دوسرا لیک آف ایکانومیس جیسا کہا ہے ایجوکیشن میں پہلے ہی پیچھے تھے تو ایکانومیس پھر کہاں سے آتے تو وہ بھی بہت بڑا ایک چیلنگ تھا بینکنگ سسٹم بلکل نہیں تھا ہمارے پاس اسی طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں تھی کیونکہ اب سٹیٹ ہی نہیں نہیں بن رہی ہے تو اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ کہاں سے ہوگی اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ پہلے سے پاک تقریباً ایک سو سال سے مسلمان فیس کر رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو ان کے رائیٹس تو مل ہی نہیں رہے تھے کہ پاکستان ایکنومیکلی جو ہے وہ گروہ کر سکتے اس لیے یہ چیلنگز موجود تھے تو یہ پاکستان کے انیشل پرابلمز تھے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایکسیشن آف سٹیٹس کی کہ ریاستیں جو ہیں ان کے الہاق کی اگر بات کریں کہ ریاستوں کو الہاق کرنا تھا کیونکہ اب آزاد ہو چکا تھا پاکستان اور انڈیا تو اس ٹائم پہ فائیو سکسٹی ٹو سٹیٹس جو تھیں وہ پرنسلی سٹیٹس تھیں شاہی ریاستے تھیں پانچ سو باسٹ کے قریب یہ شاہی ریاستے تھیں اب ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہیں شامل ہو جائیں یعنی آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ڈسین آپ کا ہے تو بہت زیادہ سٹیٹس جو انڈیا کے اندر تھی وہ سارے کی طرف یہاں پہ اگر اس میپ کے اندر دیکھیں تو یہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں وہ ییلو کلر کے آپ کو دکھائی دی رہی ہے اور جو بریٹش پروونسز ہیں یعنی جہاں پہ یہ اصل میں ڈیوین کی گئی تو وہ تو یہ ریڈ تھے جو کم تھے یہ جو پرنسلی سٹیٹس تھیں وہ زیادہ تھیں یہ تو زیادہ تھیں تو ان کو پھر فیصلہ کرنا تھا تو جو جس کے ساتھ زیادہ تچ ہو رہا تھا وہ اسی کے ساتھ تھا کیونکہ تحت تو یہی تھا کہ جہاں پہ جو آبادی ہوگی ایک تو اس کو مدنظر رکھنا ہے یعنی اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ جائے اور اگر وہ ہندو ہیں تو ہندو کے ساتھ جائے ساتھ میں جیوگرفی کا لی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیوگرفی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ٹیچ ہو رہا ہے تو ایسے میں جو ایشیوز بنے جس سٹیٹس کے کیونکہ باقی سٹیٹس نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے لیکن اس میں کشمیر کا ایشیو بنا کہ کشمیر میں جو ہے نائنٹین فورٹی ون کی سینسز کے ایکارڈنگلی سیونٹی سیون پرشنٹ جو ہے وہ مسلمان تھے تو ستتر فیصد مسلمان تھے تو اب تو نبی فیصد سے بھی اوپر ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے پھر اس کا جو مہاراجہ تھا ہری سنگھ صاحب ہری سنگھ جو ہے یہ اس نے سٹینٹس ایگریمنٹ کیا کہ بھئی فیلحال مجھے آپ نہ چھیڑنے اور مجھے اسی طرح رہنے دیں یعنی معایدہ جاریہ کیا کہ جیسے ہماری جو سٹینٹس ہاں اس کو ویسی رہنے دیں کیونکہ مہاراجہ چاہتا تھا کہ دومینین سٹینٹس جو ہے وہ دیا جائے کشمیر کو لیکن پھر ایسا نہیں ہو سکا اور اس کے بعد جو ہے مہاراجہ نے جو ہے وہ الہاق کا فیصلہ کیا انڈیا کے ساتھ تو ایسے میں جو کشمیری مسلمان تھے انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا جی وہاں سے ایک قسم کا بغاوہ سٹارٹ کر دی اور پھر ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ شمال مغربی صوبہ جو کے پی کے ہے یہاں سے مجاہدین گئے اور انہوں نے ہیلپ کی اور پھر ساتھ میں پاکستان کی آرمی نے جو ہیلپ کی تو پھر کچھ کشمیر کا حصہ آزاد کروایا گیا جیسے آزاد کشمیر آج کہا جاتا ہے اور باقی جو ہے آج بھی انڈیا کے پاس اور آپ تو دیکھیں اس کا سٹیٹس بھی چینج ہو چکا ہے تو اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے بعد جونہ گڑ کی ایک ریاست تھی جو کراچی سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی یہ کراچی ہے تو یہاں سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ جونہ گڑ کی ریاست تھی اب یہاں کی جو آبادی تھی اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ہندو تھی یعنی جونہ گڑ کی آبادی ہندو لیکن جو اس کا ہیٹ تھا وہ مسلمان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرے تو اس نے ناؤنس بھی کر دیا 15 سپٹمبر 1947 کو کہ بھئی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے لیکن پھر کیا ہوا انڈیا نے وہاں پہ زبردستی فوج بھیجی اور یہاں پہ کبضہ کر لیا اس کے بعد ہیدر آباد کی ایک سٹیٹ تھی ہیدر آباد دکن اب یہاں پہ بھی اس کا جو ہیٹ تھا اس کا ٹائٹل تھا نظام اور نظام جو ہے وہ مسلمان تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الہاق چاہتا تھا تو ایسے میں 24 اگست 1948 کو جو ہے سیکیورٹی کونسل میں یہ ایشو گیا کہ بھئی ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن جے کے طور پہ انڈیا نے یہاں پہ بھی کیونکہ آبادی ایک سریعت جو ہے وہ ہندووں کی تھی تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کبضہ ہو گیا تو اس طرح سے یہ سٹیٹس کا اور خاص کر کے ان میں کشمیر کا مسئلہ آج بھی ویسے کب ایسا چلا آ رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ریڈ کلیف ایوارڈ کی کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کیا تھا کہ سر سائرل ریڈ کلیف جو ہے یہ ہیٹ تھے باؤنڈری کمیشن کے کہ اب یہ جب تقسیم تیہ ہو گیا کہ بھئی اب جب تھرڈ جون کے اکارڈنگ لی کہ پنجاب اور بنگول جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے اور اصل میں جو پاکستان بنا ٹھیک ہے یا پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم ہوئی تو وہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ایکچلی میں انہی دو کی جو ہے وہ ڈیویین تھی کہ باقی جتنے پروینسز تھے وہ تو سارے کے سارے سپریٹ تھے وہ یا تو ہندو میجارٹی کے تھے یا مسلم میجارٹی کے تھے لیکن یہ جو دو پروینسز تھے ٹھیک ہے پنجاب کا اور ساتھ میں بنگول کا جو تھا یہ بنگول اور پنجاب جو ہے یہاں پہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ برابر تھے تو یہاں پہ اور یہ تھے بھی بہت بڑے تو ان کا فیصلہ کرنا تھا کہ ان کو تقسیم کرنا اب تقسیم کیسے کریں گے تو تقسیم کے لئے تاپ آیا کہ ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا ایک ایسا کمیشن جس کو ہیڈ جو ہے وہ سار سائرل ریڈ کلیف کریں گے اور دو دو میمبرز جو ہیں وہ دونوں سائیڈوں سے لیے جائیں گے یعنی دو میمبرز پنجاب کے لیے مسلمانوں کے دو میمبرز پنجاب کے لیے ہندووں کے دو بنگول کے لیے مسلمانوں کے دو ہندووں کے اس طرح سے جو ہے وہ لیے جائیں گے تو پنجاب باؤنڈری کمیشن میں اگر پاکستان کے ممبرز کی بات کریں تو جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے تھے اور اس طرح سے انڈیا کی طرف سے پنجاب کے لیے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیج سنگھ جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے تھے پنجاب کے لیے اور اب اگر بات کریں بینگول کی باؤنڈری کمیشن کی تو پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو سالح اکرام صاحب اور جسٹس ایسے رحمان جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے تھے اور انڈیا کی طرف سے جسٹس سیسی بسواس اور جسٹس بے کے مکر جی جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے تھے تو یہ ان کے اوپر جو ہیڈ بنایا گیا وہ سر سائرل ریڈ کلیف کو بنایا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کیا ہونا تھا کہ یہ جو سر سائرل ریڈ کلیف صاحب تھے اس سے پہلے یہ ہندوستان آئے نہیں تھے یہاں یہ جانتے نہیں تھے تو ایسے منہوں نے کیا فیصلہ کرنا تھا خیر پھر نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ اس کے اندر بھی ریڈ کلیف ایوارڈ کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان سے زیادتی کی گئی اور زیادتی کیا کی گئی پنجاب کے اندر کہ پنجاب کے اندر یہ جو گرداز پور کا ایک ظلہ تھا یہ گرداز پور کا ظلہ مسلمانوں کی اکثریت کا ظلہ تھا یہاں پہ مسلم آبادی زیادہ تھی صرف پتھان کوڑ کو چھوڑ کے کیونکہ جو پتھان کوڑ کی تحصیل تھی یہاں پہ آبادی 70% ہندووں کی تھی لیکن باقی جو ہے بٹالہ فیروزپور اور زیرہ کی جو تحصیلیں تھی یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تھی تو اسے پاکستان کو دینا چاہیے تھا لیکن اس پتھان کوڑ کا بہانہ بنا کر اسے انڈیا کو دیا گیا اور پتھان کوڑ کا کیونکہ جو راستہ ہے وہ ڈاریکٹ کشمیر کو جاتا ہے باقی کوئی بھی راستہ انڈیا کشمیر کو نہیں جاتا اس لیے جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ انڈیا کو دیا گیا بینگول کے اندر انجسٹس کیا گیا کلکتہ جو ہے یہاں پہ 70% جو ہے وہ ہندو آبادی تھی وہ بھی لو کاسٹ کی لو کاسٹ کی جو ہندو آبادی تھی وہ پہلے سے ہی قائد آزم سے بات کر چکی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہندو میں تو کاسٹ سیسٹم ہے تو وہاں پہ تو ان کو کبھی بھی ان کے رائٹس نہیں ملنے جن کو دلیت آج بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو دلیت ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا لیکن اس کو زبردستی کلکتہ جو ہے انڈسٹرکل سٹی تھا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ انڈیا بھی شامل کر دیا گیا اسی طرح مرشد آباد اور نادیا جو ہے اس کو بھی زبردستی مسلمانوں کے اکسیتی علاقوں کو انڈیا کو دے دیا گیا تو یہ ریڈ کلیف ایوارڈ میں یہاں پہ زیادتیاں کی گئی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی اوبجیکٹیو ریزولوشن کی یا آئین کے حوالے سے پاکستان میں اس کے بعد پھر کیا ہوا اور کیا کیا ہوتا رہا اب دیکھئے جب پاکستان بنا تو بات کی جیسے کہ انڈین ایکٹ جو تھا انیس سو پینتیس کا اس کو جو ہے وہ جو آرزی طور پر لاغو کیا گیا لیکن اب اوبیسلی ایک کونسٹیوشن تو بنانا تھا ایک آئین تو بنانا تھا ایک ایسا آئین جو کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے جہاں پہ پاکستان جو ہے ایک سٹیٹ ہے تو اس کے کارڈنگلی چل سکے تو کونسٹیوشنل کرائیسز پیدا ہوئے کونسٹیوشنل کرائیسز کیوں پیدا ہوئے کیونکہ لیڈشپ جو تھی وہ چاہتی نہیں تھی اس تائم پہ کہ بھئی ایک ایسا آئین بن سکے جو کہ پاکستان کو سپورٹ کرے کیونکہ وہ ایک ایسا آئین بنان چاہتے تھے جو آئین حکومت کو یا خاص کر کے حکومت کے جو اس تائم پہ کرتا دھرتا تھے ان کو فائدہ دے سکے تو اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ساتھ میں ایک اور ایشو تھا وہ کیا تھا رائٹ ونگ اور لیفت ونگ کی پولیٹکس کا ٹھیک ہے کہ رائٹ ونگ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جو آئین بنے وہ بنے اسلامی ٹھیک ہے اور جو لیفت ونگ تھا جو لیبرل تھے جو اس تائم پہ پاور کے اندر تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک لیبرل کانسٹویشن بنے کیونکہ جو قائدازم تھے وہ لیبرل تھے تو ایسے میں یہ فیصلہ تو آج بھی خیر نہیں ہو سکا کہ قائدازم لیبرل تھے یا اسلامی تھے یہ آج بھی ڈیبیٹ اس طرح سے چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ایسے میں پھر کیا ہوا کہ لیاکت علی خان پرائم تھے تو لیاکت علی خان جو ہیں ان کا ڈیسین بہت زیادہ امپورٹن تھا تو لیاکت علی خان نے جو ہے پھر وہ فیصلہ کیا اپنا جو وزن ہے وہ رائٹ ونگ کو دینے کا تو اس طرح سے لیاکت علی خان نے ٹویلد مارچ نائنٹین فورٹی سیون کو جو ہے وہ اوبجیکٹیو ریزولوشن سمبلی سے پاس کروائی جو کہ اسلامی فنڈیمنٹل پرنسیپلز کے اوپر بیس کرتی تھی یعنی کہ لیبرل جو کانسٹویشن تھا اس کا راستہ یہاں پر بند کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد جو ہے اس قرارداد مقاصد کا مطلب مقصد کیا ہے کہ یہ مقاصد کو تیہ کرے گی ہمارا جو کانسٹویشن ہے وہ کس کے اوپر بیس کرے گا تو اس کے کی پوائنٹس کے اگر بات کرے تو اس میں سب سے پہلے سویرینٹی آف اللہ کیا جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کی ہے اللہ تعالی حاکم ہے اور جو نیچے حکومت چلا رہے ہیں وہ اس کے نائب کے طور پر کام کریں گے تو سویرینٹی جب اللہ سے بلان کرتی ہے تو اس کا مطلب لاؤز بھی جو ہیں وہ اسی کے ایک آرڈنگلی ہوں گے یعنی کہ قرآن اور سنہ کے آرڈنگلی ہوں گے جو اللہ تعالی نے بتایا ہوا ہے اسی طرح سے کہا جی فیڈل سسٹم ہوگا فیڈل سسٹم ہوگا تو پروونسز جو ہیں وہ ان کو آزادی حاصل ہوگی ایک ایسا ریپبلک ہوگا کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی سنی جائے گی مائنورٹیز جو رائٹس ہیں یعنی اقلیتوں کے حقوق ان کو دیے جائیں گے اور وہ آزاد ہوں گی کیونکہ قائدازم کو بانا جاتا ہے کہ انہوں نے گیارہ اگست کی جو سپیچ کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو مائنورٹیز ہیں آپ فری ہیں اپنے چرچز میں مندر میں جہاں پہ بھی آپ جانا چاہیں کیونکہ مسلمان خود ہندوستان کے اندر جو ہے وہ رہ چکے تھے ایسے مائنورٹی تو وہ جانتے تھے کہ مائنورٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سیٹل کرنا ہے اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہر ایک کے جو بنیادی حقوق ہے جو ایک انسان پیدا ہونے کے ساتھ اس کے حقوق ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا فری جوڈیشری جو ہے اس کا کہا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ فری ہوگی اگر بات کیجئے اوبجیکٹیو ریزولیشن کی امپورٹنس کی کہ اس کی اہمیت کیا تھی تو اس کی اہمیت یہ تھی کہ جو تینوں کانسٹیٹوشنز آئے ان تینوں کانسٹیٹوشنز کے اندر اسے جو ہے وہ پریمبل کے طور پہ یا افتدائیہ کے طور پہ جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس کے بعد 1973 کا جو کانسٹیٹوشن تھا اس میں ایک مینٹمنٹ کر کے اس کو کانسٹیٹوشن کا حصہ باقاعدہ بنا دیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں 1951 کا جو ہے وہ پیریٹ گزرا کہ جو سیاسی طور پر سیاست میں عدم استحکام تھا بہت زیادہ تھا اس طور کے اندر کیونکہ اس نائم پہ جو ہے وہ لیڈشپ کرائیسز بہت شدت سے سامنے آیا لیاکت علی خان کی شہادت کے بعد یا ان کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے مفاد پرست تھے تو وہ اپنے جو ہے وہ پولیٹکس کرتے رہے ایسے میں کانسٹریشنل کرائیسز پیدا ہوا کیونکہ کانسٹریشن بنانے کے لیے کسی نے بھی سیریس ایفرٹس نہیں کی یا کی بھی تو وہ اپنے مفاد کے لیے بنانے کے لیے کی تو لیڈشپ کرائیسز پیدا ہوا اس طوران چار گورنر جنرلس پاکستان کے تھے قائد اعظم کے بعد تین تھے پہلے قائد اعظم تھے گورنر جنرل پھر خواج نازم الدین تھے پھر سر غلام محمد صاحب تھے پھر سکندر مرزا جو ہے وہ یہ آخری جو ہے وہ گورنر جنرل بھی تھے اور یہی جو ہے پاکستان کے پہلے صدر بھی بنے کیونکہ پاکستان کا کانسٹریشن جو ہے وہ نائنٹین فیفٹیس کے اندر جو ہے وہ لگ ہوا تو اس کے بعد اگر بات کریں پرائیم نیسٹرز کی کہ ان چار سالوں کے اندر جو ہے کتنے چینج ہوئے تو نائنٹین فیفٹی ون تک تو جو ہے وہ لیاکت علی خان رہے اس کے بعد سر خواجہ نظام الدین محمد علی بوگرا چودری محمد علی اور حسین شہید سہر وردی یعنی کہ پانچ سالوں میں چار پرائیم نیسٹرز جو ہے وہ چیند ہو گئے اور یہاں پہ بہت شدید قسم کا جو ہے ایک ایک پولٹیکل انسٹیویلٹی پیدا ہوئی ایک عدم استحکام پیدا ہوا اور یہ عدم استحکام کیوں پیدا ہوا یہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ ہمارے جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ایک دوسری کھینچاتانی مصروف تھی تو ایسے میں ملک کے اوپر کیا فوکس ہو سکتا اسی دوران جو ہے وہ فرس فائی ویئر پلین بھی پاکستان کا سامنے آ گیا جو نائنٹین فیفٹی فائی سے نائنٹین سکسٹی تھا تک جو ہے وہ سامنے آیا لیکن یہ تقریباً کوئی نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر جو ہے یہ سٹارٹ ہوا اور یہ فیل ہو گیا فرس فائی ویئر پلین پاکستان کا پھر بات کرتے ہیں اسی دوران جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس کا کانسٹیشن بھی بنا جس پہ جو ہے وہ چودری محمد علی نے جو ہے وہ بہت امپورٹن رول پلے کیا کیونکہ اس سے پہلے جو کانسٹیشن بنا تھا محمد علی بوگرا کا اس کو بھی ریجٹ کر دیا گیا تھا اور اس طرح سے پھر چودری محمد علی جو ہے انہوں نے جو کانسٹیشن بنایا حسین شہید صحفردی کے ساتھ مل کے تو اس کانسٹیشن کو جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر جو ہے وہ لاغو کیا گیا تو اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ٹو تھرٹی فور آرٹیکلز ہیں اس کے تھرٹین پارٹس ہیں اس کے اور سکس شیڈیولز ہیں اس کے اگر کی فیچرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ پارلیمنٹری تھا ٹھیک ہے جی اس کے اگر نویت کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ کو سپریمیس میں رکھا گیا اور سویرینٹی آف اللہ بالکل سی طرح جیسے اوبجیکٹیو جی کے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ مسلمان ہوگا یہ اس کے لیے شرط رکھی گئی اسلامی پرنسیپلز جو ہے اس کو شامل کیا گیا اسی طرح سے اسلامی وی آف لائف کہا گیا اس کو پروموٹ کیا جائے گا اور جتنے بھی وہ پریکٹسز ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اسی طرح سے سیف گارڈ آف اسلامی پرنسیپلز ریلیشنز وید اسلامی کنٹریز جو ہیں اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے گا تاکہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بہتر ہو سکے ایک نئی ارگنیزیشن تھی اچھا ارگنیزیشن اف زکاة اور اقاف جو ہے زکاة اور اقاف کا جو ہے یہ بھی خاص انتظام کیا گیا اس کے اندر بتایا گیا کہ خاص انتظام کیا جائے گا تاکہ جو ہے ملک کے اندر سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے مائنورٹیز کے جو رائٹس تھے اقلیتوں کو جو ہے وہ مکمل آزادی دی گئی اور جوڈیشنز کو فری رکھا گیا تقریبا وہی فرنڈمنٹ پرنسیپلز اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے یعنی قرارداد مقاصد میں جو تھے تقریبا ویسے ہی ہمیں نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اسلامی قوازز آگے بڑھتے ہیں اب نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اگر ہم بات کریں تو نائنٹین فیفٹی ایٹ سے نائنٹین فیفٹی نائن تک جو ہے وہ ایوب خان صاحب کا جو ہے وہ دور حکومت شروع ہو گیا اور یہ کافی طویل جو ہے وہ دور رہا اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو سکندر مرزا صاحب تھے سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے جب انہوں نے کانسٹیوشن کے طرح نائنٹین فیفٹی سکس کے آئین کے تحت حلف لیا لیکن ابھی دھائی سال ہی جو ہے یہ آئین چلا تھا تو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا اب سکندر مرزا سویلین تھے لیکن وہ نے مارشل لا لگایا اور وہ مارشل لا لگایا عیوب خان صاحب کے نام کے اوپر اور عیوب خان نے پھر کیا کیا جی پھر اس کو جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا اور سکندر مرزا صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا اب اس کے بعد کیا ہوا جب سکندر عیوب خان صاحب کا جو ایرا سٹارٹ ہوا تو اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی بھی ہوئی لیکن کافی زیادہ کانٹروورسیز بھی سامنے آئیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے نائنٹین سیونٹی تھی کا جو کانسٹیوشن ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا کیونکہ جب ان کی گورمنٹ بنی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جسٹس شہاب کی سربرائی میں شہاب الدین کی سربرائی میں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کانسٹیوشن کے اوپر کام کریں تو انہوں نے کانسٹیوشن بنایا جس کے اندر عیوب خان صاحب نے اپنی مرضی سے چینجنز کی اور صدارتی نظام کو تاکہ انہوں پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے کانسٹیوشن بنا کے تو اس کو جو ہے وہ لاغو کیا نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر اور اس میں جو سب سے امپورنٹ اگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس میں پریزنچل کانسٹیوشن تھا یہ یعنی کہ ایک صدارتی آئین بنایا گیا یا صدارتی نظام لایا گیا ملک کے اندر اسی طرح سے پروونچل ایٹانومی جو تھی وہ بہت کم تھی اس کے اندر یعنی کیونکہ صدارتی تھا تو جو صوبے تھے ان کی خودمختاری بہت کم تھی کیونکہ صوبوں کے خودمختاری پارلیمنٹری سسٹم کے اندر زیادہ ہوتی ہے صدارتی کے اندر کم اور بیڈی سسٹم جو ہے وہ مطارف کروایا گیا یعنی بیسک ڈموکریسیز کا مطارف کروایا گیا اسی ہزار کے قریب جو ہے ان کی تعداد رکھی گئی کہ بھئی آپ کونسلرز کو چنیں گے اور وہ جو ہے آگے پھر وہ چنیں گے اساملیوں کے لوگوں کو ڈائریکٹ الیکشنز یعنی کہ ختم کیے گئے اسی طرح سے یونکیمرل پارلیمنٹ یعنی کہ یک ایوانی مکنہ جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی گئی جو ہے جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر مشتمل تھی اس کے اندر سوورینیٹی جو ہے وہ اسی طرح سے حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ازاد کو حاصل تھی اسلامی لاؤز جو ہے اس کو کہا گیا پروٹک کیا جائے گا ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا لیکن جب پھر پبلک پریشر آیا تو پھر امیڈمنٹ کر کے دوبارہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا رکھا گیا ریلیشن ریز اسلامی کنٹریز کو کہا گیا پروموٹ کریں گے اسی طرح سے اسلامی کونسلنگ جو ہے کمیشن بنایا گیا یعنی اسلامی نظراتی کونسل جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تاکہ وہ جتنے بھی لاؤز ہیں ان کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکے اور فیڈل سسٹم جو ہے انٹروڈیوز کروائے گا فیڈل سسٹم جو ہے وہ اس میں صوبوں کے آزادی ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹری صدارتی سسٹم کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ عیوب خان صاحب نے جو ہے وہ ریفارمز کا ایجنڈا اٹھایا کہ بھئی ریفارمز جو ہے وہ ملک کے اندر لے کے آنی ہے کیونکہ فرسٹ فائیوئر پلین جو تھا وہ فیل ہو چکا تھا تو فرسٹ فائیوئر پلین فیل ہوا تو سیکنڈ فائیوئر پلین جو تھا وہ نائنٹین سکسٹی ٹو نائنٹین سکسٹی فائیو کا تھا اور جو سیکنڈ فائیوئر پلین تھا یہ بہت شاندار قسم کا کامیاب رہا ایون پاکستان کی ہسٹری میں یہی ایک ایسا جو ہے وہ رہا ایک ایسا جو ہے پلین رہا جو بہت زیادہ کام ہے اب ہوا باقی تقریبا جو ہے وہ فیل ہوئے یا وہ اپنے ٹارگٹس اچیب نہیں کر سکے اب ریفارمز میں انہوں نے کون کون سی ریفارمز لے کے آئے اگریکلچر ریفارمز لے کے آئے ایکنومک ریفارمز لے کے آئے سوشل ریفارمز لے کے آئے تو سب سے پہلے اگر ذریع اصلاحات کی بات کی جائے کہ ذریع اصلاحات جو ہے وہ کون کون سی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کیا جی جو لینڈ کی جو لیمٹ ہے زمین کی جو لیمٹ ہے اس کو ٹیہ کر دیا کہ پانی سو اکڑ جو ہے وہ نہری زمین اور ہزار اکڑ بارانی زمین جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس سے زیادہ جو زمین تھی اس کو حکومت نے خود اپنے پاس لے کے بانڈز جو ہے وہ اشیو کر دی کام کریں زیادہ محنت کریں اور اس سے زیادہ آمدنی حاصل ہو اسی وجہ سے جو ہے اس دور کو گرین ریولوشن بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ ترقی ہوئی اگری کلچر سیکٹر کے اندر پاکستان میں ایوب خان صاحب کے زمانے میں یعنی ایکسٹرا گروت ہوئی اس ٹائم کے اندر اسی طرح سے جو پیسنٹ رائٹس تھے جو مزارین تھے ان کو جو ہے پروٹیکٹ کیا گیا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا یعنی کہ اگری کلچر کے اندر میجر جو ہے وہ ریفارمز لائے گئیں گو کہ ایوب خان صاحب جتنی بھی ریفارمز لے کیا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی تھی کیونکہ ایوب خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ بھئی اگر پاکستان میں دو سو فیملیز جو ہیں وہ سرمایہ دار ہیں تو ان کو مزید ٹیکسز دیے جائیں امام کے پیسوں کے اور ان کو کہا جائے آپ بزنس بنائیں تو اس کنجے کے طور پر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کریئٹ کریں گے تو اسی وجہ سے ایوب خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کپیٹلزم کو یا 200 فیملیز کو فیڈ کیا ان کو پرموٹ کیا اور آج وہ پاکستان کی کرتا درتا بنی بیٹھی ہیں لیکن وہ اس ٹائم پر انہوں نے سوچا کہ ان کو یہی سلوشن نظر آیا کہ بھئی غریب لوگوں کو تو پیسے دینے کا فائدہ ہے نہیں تو امیروں کو دیا جائے تو وہ بزنس بنائیں گے اور اس سے جاب کریئٹ ہوں گی ایکنومک ریفارمز کے اندر ایکنومک ریفارمز بھی کی گئیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیکیڈ اور ڈیویلپنٹ کا نام دیا گیا اس کو کیونکہ اس میں بھی انڈسٹریز نے سمال اور لارج انڈسٹریز نے بہت زیادہ گروہد کی ایون انڈسٹریل جو ہمارے جتنے بھی بنے ہیں سٹیٹس بنی ہیں وہ اسی ٹائم پر جو عیوب خان صاحب کے زمانے بنائی گئیں تو یہ بہت زیادہ ترقیو انڈسٹریز کے اندر بھی اور پاکستان نے بہت زیادہ گروہد کی اس ٹائم پر انڈسٹریز کے اندر اگری کلچر کے اندر انڈسٹریز کے اندر اور سوشل ریفارمز کے اگر بات کی جائے تو 1961 کے اندر یعنی 1961 میں ایک آرڈیننس پاس کیا گیا اور اس میں جو میریج ہے اس کی ریجسٹریشن کو یونین کونسل کے اندر لازمی قرار دیا گیا کہ بھئی آپ نے اس کو ایک تو ریجسٹر کرنا ہے دوسرا جب آپ دوسری شادی کریں گے تو پہلی جو آپ کی بیوی ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے پہلی بیوی اجازت دے گی تب دوسری شادی ہو گیا دروائیس نہیں ہو سکتی اور جو ڈائی وورس کا سسٹم تھا جو طلاق تھی جو تین طلاقے تھی ان کو بین کیا گیا ٹھیک ہے اور تین طلاقوں کی سسٹم کو بین کیا گیا اس کے بعد عربیٹیشن کونسل جو ہے وہ مسالحاتی ایک کونسل بنائے گی اور یہ مسالحاتی کونسل کیا تھی کہ اگر میہ بیوی کے جو جھگڑے ہیں دیکھیں وہ میہ بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کو جو ہے وہ وہیں پہ اس عربیٹیشن کونسل کے اندر ہی لے کے جائیں اور یہاں پہ سالو کیا جائے ان کو افاو تفہیم سے بجائے اس کی کہ ان کو کوٹس میں لے کے جائے جائے یا آگے کہیں اور لے کے جائے جائے تو یہ عیوی خان صاحب کا ایرہ گزرا اب اگر بات کریں مزید اس کے اندر کیا کیا ہوا تو 1965 کے الیکشنز ہوئے اور یہ الیکشنز جو تھے وہ 2 جنوری 1965 کو ہوئے جو کہ انڈاریکٹ الیکشنز تھے تیک ہے جی کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں بیڈی سسٹم کے تعد ہوئے تو انڈاریکٹ ہی تھے اب اس میں ایک سائٹ پہ فاطمہ جناہ اور دوسر سائٹ پہ ایوب خان تھے اب فاطمہ جناہ گو کہ جو مسلم لیک تھی جو مسلم لیک جو اسلامی پارٹی انہوں نے بھی فاطمہ جناہ کو اپنا ممبر بنایا تھا گو کہ ان کے لئے بہت مشکل تھا کہ ایک عورت کو نومینیٹ کریں کیونکہ سامنے ایوب خان سے مقابلہ تھا جانتے تھے سارے کے یہ بیڈی سسٹم ہے اسی لئے کیونکہ دھاندلی کی جائے تو انہوں نے فاطمہ جناہ کو مشترکہ طور پر جو ہے وہ اپنا نومینیٹ کیا اور دوسر سائٹ پہ ایوب خان تھے تو اس کے انجے کے طور پر اب کیا ہوا جی یعنی ایک سائٹ پہ تینونشنل مسلم لیک اور دوسر سائٹ پہ کمبائن اپوزیشن تھی اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایوب خان صاحب نے ہی جیتنا تھا اور ایوب خان صاحب ہی جو ہے وہ جیتے سیلیکشن کے اندر اور اس طرح سے دوبارہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ آگے کیری آن ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا 1965 کی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی 1965 کی وار جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تقریباً سترہ روزہ یہ جنگ چلی اور اس میں پاکستان کی جو جیت ہوئی اب انڈین سائڈ یہ کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو کامیابی ملی اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس میں کامیابی ملی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھئے ایک نیوز پیپر جو ہے یہ دا آسٹریلیا نیوز پیپر ہے تو اس میں انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہوئے وہ کیا ہے پاکستانی وکٹری ٹھیک ہے کہ اور ساتھ میں نے بتایا وہا ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے اس کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جو لڑائی ہے اب وہ چوینڈا سیکٹر پہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی اس کے علاوہ کبھی بھی اتنی بڑی جو ہے ٹینکوں کی لڑائی نہیں ہوئی تو اس میں پاکستان نے سکسٹی فائیف کی وار میں کامیابی حاصل کی اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سکسٹی فائیف کی وار کے بعد کچھ ٹیرٹریز پاکستان کی انڈیا کے پاس چلے گئیں یعنی کہ کچھ سرحدیں انڈیا کے پاس چلے گئیں اور کچھ پاکستان کے پاس آگئیں تو اس پہ پھر تاشکند ڈیکلریشن ہوا یعنی معایدہ تاشکند ہوا اب یہ جو تاشکند کا معایدہ تھا یہ اس بکستان کے اندر ہوا جو اس ٹائم پہ ریشیا کا پارٹ تھا یا سویت یونین کا جو ہے وہ پارٹ تھا تو یہاں پہ لال بہدر شاستری جو ہے وہ انڈیا کے پرائم میریسٹر تھے پاکستان کے طرف سے آیوب خان صاحب تھے اور یہاں پہ جو ہے معایدہ کیا ہوا کہ بھئی جو آپ نے ٹیٹیز ایک دوسرے گلی بھی ہیں وہ واپس کر دیں تو اس معایدے کو جو ہے وہ پیسپول ڈیکلریشن تھا اس کو دون سائیڈوں سے کیا گیا اور یہ ٹین جنوری نائنٹین سکسی سکس کو جو ہے یہ معایدہ ہوا اب معایدہ تو ہو گیا لیکن معایدے کے نتیجے کہ طور پس کے بعد کیا ہوا کہ جو زلفکار علی بھٹو صاحب تھے زلفکار علی بھٹو اسٹائن پہ جو ہے وہ فورن منسٹر تھے عیوب خان کے تو انہوں نے کیا کیا ریزائن کر دیا اس کے اوپر کیوں کیونکہ ان کا یہ معایدہ تھا کہ یہ جو معایدہ ہے یہ اصل میں پاکستان کی شکست ہے کہ پاکستان نے جو اس وار کے اندر کامیابی حاصل کی تھی عیوب خان نے اس کو دوبارہ سے ناکامی میں بدل دیا اس معایدے کے ثروف تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ریزائن کر دیا اور ریزائن کر کے عیوب خان کی اگنسٹ جو ہے وہ ایک مومنٹ سٹارٹ کر دی اور اپنی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بنیاد بھی ساتھ میں رکھ دی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرح سے پھر جب بھٹو صاحب کی مومنٹ چلی تو بھٹو صاحب جو ہے ان کی جتنی بھی جو پاور تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی جو چارم تھا وہ ختم ہوا اور عیوب خان صاحب کا ایرہ بھی ختم ہو گیا عیوب خان نے بہت کوشش کی اپنی گورنمنٹ کو بچانے کی گولمنٹس کانفرنٹ بٹھائی گی لیکن اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا اس طرح پھر کیا ہوا جی پچیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو جو ہے وہ ان کا ایرہ جو ہے وہ انڈ ہو گیا اور مارشل اللہ جو ہے وہ ایک اور نیا مارشل اللہ لگا جنرل یہیہ صاحب کا انہوں نے جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی نائن ٹو سیون نائنٹین سیونٹی ون یعنی دو سال جو ہے ان کی حکومت رہی اور اگر بات کی جائے چھبیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن سے ان کی حکومت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا آگا محمد یہیہ خان صاحب جو ہے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا کیونکہ یہ شخص جو ہے مانا جاتا ہے کہ کسی بھی طور پہ نہ فوج کا سربراہ بننے کے قابل تھا اور نہ ہی ملک کا سربراہ بننے کے قابل تھا اور بہت زیادہ الزامات یعیہ خان صاحب کے اوپر لگتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یعیہ خان کے پیریٹ کی کہ جو دو سال ہے انہوں نے کیا کہنامیں کیے سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا جی ان کا جو پرپس تھا مارشل اللہ کا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے انتخابات کروانے ہیں یعنی ہم نے الیکشنز جو ہیں وہ کروانے ہیں تو الیکشنز کروانے ہیں تو اس کے لیے اب کیا تھا کیونکہ کانسٹویشن جو نائنٹین سکسٹی ٹو کا تھا مارشل اللہ کی وجہ سے وہ تو اب بین ہو چکا تھا تو اب ایسے میں الیکشنز کس کے ترو ہوں گے تو انہوں نے پھر کیا کیا ایک لیگر فلیم ورک آرڈیننس جو ہے پاس کیا اور اس کے تحت جو ہے وہ الیکشنز کروائے گے تاکہ الیکشنز جو ہے وہ کسی لاؤ کے تحت تو ہو سکے تو پھر اس کے تحت الیکشنز ہوئے نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز تھے پیپلز پارٹی تھی ایک سائٹ پہ اور دوسر سائٹ پہ عوامی لیگ تھی یعنی اور بھی پارٹیز تھی لیکن جو میجر جو کمپیٹیشن تھا ایک سائٹ پہ ذلوکار لی بھٹو صاحب کا تھا ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ شیخ مجیبر رحمان صاحب جو ہے ان کا کمپیٹیشن تھا اب ایسے میں جو شیخ مجیبر رحمان تھے ان کا سلوگن تو بہت جو ہے وہ واضح تھا کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ بنگلہ دیش یعنی کہ جو بنگال ہے اس کو آزادی دلان چاہتے تھے یا اس کی ایٹانومی کی بات کرتے تھے کیونکہ یہ پاکستان سے پہلے ہی بہت زیادہ ناراض تھے یا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان نے بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض تھے اسی وجہ سے شیخ مجیبر رحمان نے بڑے لیڈر بنے تھے کیونکہ پاکستان کے خلاف سپیجز کر کر کے اور دوسری سارے پہ زلفقار لی بھٹو جو ہیں ان کی پاپولیریٹی یہاں پہ بہت زیادہ تھی پبلک بہت زیادہ انہیں مانتی تھی اور جو الیکشنز ہوئے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے نتیجے کے طور پہ جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا یہاں پہ زلفقار لی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان تھا وہاں پہ جو ہے وہ شیخ مجیور رحمان صاحب نے کامیابی حاصل کی اور اس طرح پھر جو ہے وہ سلوگل لگا وہاں تم یہاں ہم تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا شیخ مجیور رحمان صاحب کو حکومت ملنی چاہیے تھی لیکن یا یا خان نے حکومت جو ہے زلفقار لی بھٹو کے ہاتھ چڑھا دی کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کے کسی لیڈر کو یہ حکومت نہ مل سکتے انہیں وہ غدار سمجھتے تھے اس کے علاوہ جو شیخ مجیور رحمان تھے وہ ان سکس پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھے تو اس لئے ان کو گورنمنٹ دینا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ مشکل ڈیسین تھا کیونکہ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ جو بنگال ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے اب وہ سکس پوائنٹس کون سے تھے سب سے پہلے شیخ مجیور رحمان نے ڈیوانٹ کی پروینچل اٹانومی کی کہ مکمل صوبائی خودمختاری دی جائے کہ صوبے جو ہیں وہ مکمل طور پر خودمختار ہونے چاہیے اب کیسے خودمختار ہوں گے اور دوسرا کس طرح سے انہیں کریں گے ایک تو ٹریڈ انڈیپینڈنس دی جائے یعنی اکنومیکلی ان کو آزاد کیا جائے وہ اپنی ٹریڈ خود کر سکے دوسرا سیپریٹ فورن ریزروز کے ایکاؤنٹس ہوں جو باہر کا پیسہ آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ٹریڈ کے تھو اس کے وہ ایکاؤنٹس جو ہیں وہ ایس پاکستان کے لیے الگ ہو اور ویس پاکستان کے لیے الگ ہو دو الگ الگ ہوں ایون یہاں تک کہا گیا کہ ڈیفرنٹ کرنسیز ہوں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان کی کرنسی ویس پاکستان جو ہے اس پاکستان کی کرنسی نہ لے سکے کیونکہ ان کا یہ الزام رہا کہ ہم جو ہے ان کے پیسے یعنی ویس پاکستان ان کے پیسے کھاتا ہے اسی طرح سے سیپریٹ کاؤنٹس اور فورن ایکسچینج جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کے لیے بھی دو سیپریٹ ایکاؤنٹس ہوں گے ایس پاکستان کا الگ ویس پاکستان کا الگ اسی طرح سے کہا گیا ٹیکسز جو ہے ان کی کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کی جائے اور صوبے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہے وہ کلیک کریں اور اس میں خود مختار ہوں اور یہاں تک کہا گیا کہ ایک سیپریٹ فورس جو ہے ایک سیپریٹ آرمی جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے اور سیپریٹ آرمی ہو یا پارلیمنٹری فورس ہو تو یہ تقریبا تقریبا وہی سارے پائنٹس تھے کہ بلکل ایک الگ ملک کا ہی یہ مطالبہ تھا جس کے اوپر انہیں الیکشن لڑے اور وہ جیت کے کیونکہ وہاں کی پبلک جو ہے وہ یہی مانتی تھی کہ بھئی جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ان کو رائٹس نہیں دیتا تو اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ دیئے اور یہ جیتے پھر کیا ہوگا کہ نائنٹین سیونٹی ون کی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اور دوسرے سائٹ پہ جو بنگلہ دیش تھا وہاں پہ یعنی کی جو بنگال تھا اس میں جو اس کی بنگلہ دیش لیبریشن آرمی تھی اس کی ہیلپ کی رون نے یا انڈیا نے فل ٹائم اس کی جو ہے وہ سپورٹ کی اور نتیجے کے طور پہ جو ہے پاکستان آرمی کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہو گیا پہلے پاکستان آرمی نے آپریشن سٹارٹ کیا اس کے بعد ان کی اگنس پر سٹارٹ ہوا پھر جو ایک وار میں کنورٹ ہو گیا اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ وار ہوئی اور اس طرح سے بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا بنگال ہم سے جدا ہو گیا اب 1971 کی وار کے جے کے طور پہ بنگلہ دیش بنہ اور ہمارے جو 93 ہزار کے قریب جو ہے وہ سویلین اور فوجی جو ہے وہ انڈیا کے پریزنر قیدی بنے یعنی کہ ان کے قیدی بنے اور جنگی قیدی بنے انڈیا کے اچھا اب ایسے میں کیا تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ تو obviously shift ہو چکی دیکھوں کہ election کے نتیجے کے طور پہ اور ساتھ میں جب 1971 کی وار بھی ہوئی تو یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ ذلفقار لی بھٹو صاحب کے حوالے کر دی گئے یعنی یا یا خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی جان چھڑائی اور ذلفقار لی بھٹو کو گورنمنٹ دے کے سائٹ پہ ہٹ گئے اب ذلفقار لی بھٹو کے یہ سر تھا کہ وہ جو ہے یہ 93 تھاؤزنڈ جو ہے وہ قیدی لے کے آئیں اور ساتھ میں یہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو relations ہیں ان کو normal کریں اب اگر سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہم بات کریں causes کیا تھے کیا وہ جوہات تھی جس کے وجہ سے east پاکستان یا مشکی پاکستان ہم سے جو ہے وہ جدا ہوا تو اس میں دیکھیں مشکی پاکستان کے اگر ہم بات کریں کہ جدائی کی تو ہم جتنے بھی reasons دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے reasons جو ہیں وہ ہمیں اپنی سائٹ پہ دکھائی دیں گے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ذاتی کی اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ یعنی یہ جو west پاکستان ہے اس کا جو روئیہ تھا اس کے روئیے کی وجہ سے اس کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے وہ ہم سے جدا ہوا تو اس میں سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو geografical distance تھا یہ ایک حقیقت تھی کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ west پاکستان ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ east پاکستان ہے اب یہاں پہ west پاکستان اور یہاں پہ east پاکستان تو بیچ میں جو ہے وہ انڈیا ہے تو یہ سولہ سو کلومیٹر کا almost جو ہے وہ distance ہے اور یہاں سے زمین زمینی رابطہ بھی کوئی نہیں تو ایسے میں جو ہے دو ملک ایک ایسا ملک جس کے ایک پارٹ یہاں پہ ہو ایک پارٹ یہاں پہ ہو تو اس کو run کرنا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ بھی ایک ایسا ملک جہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ ان کا structure ہی different ہو کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ پنجابی majority کے اندر 70% تو یہاں بنگولی 70% majority کے اندر ہیں کیونکہ تقسیم بھی انہی کی ہوئی تھی جب پاکستان جو ہے وہ بنا تھا تو تھرڈ جون کے ایک آرڈنگلی جو ہے پنجاب اور بینگول کو ہی تقسیم کیا گیا تھا پاکستان بنانے کے لئے تو سب سے پہلا ایک تو یہ reason تھا دوسرا language issue تھا کہ یہاں پہ پنجابی تھی اگر 70% تو یہاں پہ بنگولی بولی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا issue رہا اس کے علاوہ بات کی جا اگر democratic rights جو تھے یعنی کہ جو جمہوری جو ان کے حقوق تھے وہ ان کو نہیں ملے ان کے حقوق کیوں نہیں ملے کیونکہ جتنی بھی power رہی ہے 90% تک وہ سارے کی ساری حکومت کی جو power تھی وہ ویسٹ پاکستان کے پاس تھی ہمیشہ سے even جو ایسٹ پاکستان ہے یا جو بنگولی ہیں یہ جو بنگولی یہ ہمیشہ سے الزام لگایا کرتے تھے کہ بھئی پنجابی جو ہیں انہوں نے حکومت کو take over کیا ہوا ہے even فوج کے اندر بھی 70% پنجابی اور یہ اب بھی الزام لگایا جاتا ہے جیسے کہ اور بنگولی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے چھوڑا گیا اور فوج کے اندر بھی وہ ہی ہیں بیورکریسی کے اندر بھی وہ ہی ہیں اور ان کا رویہ جو ہے وہ بنگولیوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ racism پر مبنی ہے تو یہ ایک حقیقت بھی تھی اس time پہ انڈین involvement جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان ایک ساتھ رہ سکے اس لیے انڈیا جو ہے یا raw جو ہے وہ full time help جو ہے وہ کرتی رہی بیلے کی جو کہ liberation army بنائی تھی اس نے بنگول نے تو اس کی بھی help کرتے رہی اس کو funding کرتی رہی ان کی training ہوتی رہی اور پاکستان کے army کے اوپر attacks ہوتے رہے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا cause تھا بیلے نے جو رول play کیا economic rights ان کو جو ہے وہ نہیں ملتے تھے یعنی یہاں تک مانا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ جب یہاں پہ اس پاکستان میں آئے تو انہوں نے اسلامباد میں جو سڑکیں ہیں اس کو یوں سونگا اور سونگ کے کہا کہ مجھے یہاں سے پٹسن جو ہے اس کی بو آتی ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پٹسن ان کی basic economy اور پوری دنیا کے اندر پٹسن سب سے زیادہ بنگلہ دیش کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پٹسن ہے یہ ہماری ہے لیکن اس کا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان اپنے اوپر لگا رہا ہے اپنی روڈوں کی developments کے اوپر لگا رہا ہے ہمارے اوپر نہیں لگا رہا اسی طرح سے آرمی آپریشن جو تھا اس نے ایک بہت major role جو ہے وہ play کیا آرمی آپریشن یعنی جو پاکستان نے جو ہے وہ آرمی آپریشن start کیا تھا تو پاکستان نے آرمی آپریشن start کیا آپریشن منفی رویہ رہا اس کے اندر یعنی کہ یہاں تک کہ بہت سے الزامات لگتے ہیں ریب کے الزامات بھی لگتے ہیں کہ بھئی جو پاکستان آرمی اس نے مسجدوں میں گھس گھس کے جو ہے وہ خواتین کا ریب کیا اور اس کے علاہ بہت سے مزید الزامات لگائے جاتے ہیں پروفیسرز کو قتل کیا گیا ڈھاکا یونیورسٹی میں جو ہے رات کے ٹائم پر اٹیک کیا گیا اور بہت سے ایسے سٹوریز ملتی ہیں اس ٹائم پر جو پاکستان آرمی کے لیے بہت زیادہ نیگٹیو رہی اور اس کے اگنسٹ میں جو ہے پھر جب ان کی دل میں اتنی زیادہ نفرت پیدا ہوگی ہماری پاکستان آرمی کے لیے تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے پھر بی ایل اے نے اگنسٹ میں کاروائیاں سٹارٹ کر دی اور اس کے انجے کے طور پر جو ہے وہ ایک وار سٹارٹ ہوئی اس کے علاوہ لیک آف ایڈمیسٹریٹیو ایتھارٹی وہ جیسے کہا کہ بھئی جتنا بھی جو کنٹرول تھا وہ سارے کا سارا کنٹرول ویسٹ پاکستان کے پاس تھا ایسٹ پاکستان کے پاس کنٹرول نہیں تھا اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں نفرت تھی کہ بھئی ہم ہیں تو پاکستانی لیکن ہمیں ہمارے پولیٹیکل رائٹس بھی نہیں مل رہے تو یہ کچھ کاؤزز تھے بنگلہ دیش کی الہدگی کے آگے بات کرتے ہیں زلفکارلی بھٹو صاحب کے ایرا کی کہ زلفکارلی بھٹو صاحب جو ہے ان کا دور کیسا رہا اب اگر بات کی جب زلفکارلی بھٹو کے سب سے پہلے چیلنجز کی تو دیکھیں اب جیسے نائنٹی تھری تھاؤزنڈ تو قیدی تو تھے ہی تھے جو ان کے چھڑوانے تھے اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب تھے وار کی وجہ سے ان کو سیٹ کرنا تھا بنگلہ دیش جدا ہو جگا تھا تو ایک بہت زیادہ پریشر بھی تھا زلفکارلی بھٹو کے اوپر کہ بھئی ان کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے سلوگن لگایا تھا کہ وہاں تم یہاں ہم تو انہوں نے جو ہے وہ خودغرضی کی تو اس کے انجے کے طور پر بنگلہ دیش جدا ہوا یہ مانا جاتا ہے تو ایسے میں جو ہے ان کو خود کو پروف کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اب اگر بات کی جائے تو یہ فرس چیف مارشل آئی ایڈمیرسٹیٹر تھے کیونکہ سیویلین تھے تو سیویلین مارشل آئی ایڈمیرسٹیٹرز نہیں ہوتے کیونکہ مارشل آئی ایڈمیرسٹیٹرز ہمیشہ آرمی کے ہوتے ہیں تو یہ سیویلین تھے یا یہ خان صاحب جو ہے انہیں پکڑا کے چلے گئے اور مارشل آئی ایڈمیرسٹیٹر کیوں تھے کیوں کہ اس تائم پر کوئی کانسٹیٹوشن ہی نہیں تھا کوئی آئین نہیں تھا لفو کے تعد ہم نے دیکھا الیکشنز ہوئے تھے ان کو گورمنٹ دی گئی تھی اس کے بعد جی زیادہ بھٹو صاحب جب یہ چیف مارشل آئی ایڈمیرسٹیٹر تھے تو ایسے میں انہوں نے جو ہے وہ ریفارمز کی اور بہت میجر ریفارمز کی پاکستان کی ہسٹری کی یعنی یہ سوشلزم ورسز کیپیٹلزم ایک مقابلہ تھا کہ جو کیپیٹلزم کی ریفارمز تھی وہ لے کے آئے تھے ایو خان صاحب کہ ایو خان کی جتنی ریفارمز تھی وہ سارے کی ساری سرمایہ داروں کے لیے یا سرمایہ دارانہ نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی اسی طرح سے جو ریفارمز سے زفکارلی بھٹو صاحب کی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ سوشلزم کی ریفارمز تھی یا غریبوں کے لیے تھی یعنی کیونکہ یہ سوشلزم سے بہت زیادہ انسپائر تھے اور ان کا خیال تھا زفکارلی بھٹو صاحب کا کہ ملک میں اگر غربت جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے سوشلزم لے کے آنا پڑے گا کیپیٹلزم نہیں کہ جہاں امیر امیر تر ہو وہ سسٹم پاکستان کے لیے بہتر نہیں تو انہوں نے اس کے اپوزٹ سسٹم دیا یا سوشلزم کا جو ریشیا کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے وہ چل رہا تھا یا چائنا کے اندر تھا تو وہ سسٹم جو ہے انہوں نے دینے کی کوشش کی اور ریفارمز لے کے آئے اس میں اکنومک ریفارمز تھی اگریکلچر ریفارمز تھی لیبر ریفارمز تھی اور انڈسٹرل ریفارمز تھی اگر اکنومک ریفارمز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے انہوں نے سبسیڈی دی ہر ایٹ کے اوپر غریبوں کے لیے کیونکہ غریبوں کا سلوگن لے کے آئے تھے غریبوں کے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں تو انہوں نے سبسیڈی دی ہر ایک کے اوپر اور سبسیڈی آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ خود سے پیسے پے کرتی ہے تاکہ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ چیز سستے داموں پہنچ سکے اس کے علاوہ جو سیڈز تھے فرٹیلائزرز تھے اٹریکٹرز وغیرہ تھے وہ کسانوں کو دیئے گئے اچھا سکیلز جو ہے گورنمنٹ سرویسز کے اندر وہ یونی فارم کر دیئے گئے سب کو بائی سکیل کر دیا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ افسر کوئی چھوٹا نہیں سب نے اپنے کام کرنے اپنے لحاظ سے سب ایک برابر ہیں لون فیسیلیٹی جو ہے وہ دی گئی کسانوں کو بھی اور گورنمنٹ سرویسز کو بھی کہ بھائی آپ لون لے کے جو ہے وہ اپنے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اچھا فی اگزمشن جو ہے وہ غریب جو سٹرنٹس تھے ان کی فیس ماف کر دی گئی پنشنر جو ہے اس کی ڈیت کی صورت میں اس کی جو بیوہ تھی وہ پنشن لے سکتی تھی اور پولیس کے لئے جو ہے وہ بہت سی ریفارمز لے کے آئے اگریکلچر ریفارمز کی یا ذری ریفارمز کی بات کی جائے تو ذری ریفارمز کی تھی عیوب خان صاحب نے بھی اب انہوں نے بھی کی تو انہوں نے کیا کہ جی فرس مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو کو جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا اور لینڈ کی لیمٹ رکھ دی عیوب خان صاحب نے بھی لینڈ کی لیمٹ رکھی تھی انہوں نے بھی رکھی انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے کہا جو بارانی جو ایرگیٹڈ لینڈ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو کیا ہے جی اس کی جو لیمٹ ہے وہ 500 ہے یعنی کہ 500 اگر کسی کے پاس موجود ہے 500 اکڑ زمین تو اس میں سے وہ صرف 150 اکڑ رکھ سکتا ہے اور جس کے پاس 1000 موجود ہے وہ صرف 300 اکڑ جو ہے وہ رکھے گا بارانی اور نہری اب نہری جو ہے کیونکہ وہ زیادہ نہروں سے پانی لگتا ہے تو ظاہری بات ہے جس طرح مرضی لگے وہ زیادہ جو ہے فرٹائل ہوتی ہیں جو ایرٹ لینڈز ہیں یعنی بارانی ہیں جو بارش کے پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہیں زیادہ جو زمینز تھی وہ گومنٹ اپنے قبضے میں لے لیں اور جو مزارین تھے ان میں تقسیم کر دی ہیں چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں مزارین کے جو رائٹس تھے کیونکہ مزارین غریب تھے اور پاکستان تو ویسے بھی 65% اس کی ایکانومی بیسی اگری کلچر کے اوپر کرتی ہے تو بہت بڑی تعداد ہے ایک مزارین کی تو ان کے رائٹس کو پروڈیکٹ کیا گیا اس کے اندر اس کے علاوہ انہیں حق شفا بھی دیا گیا یعنی کہ آپ اگر کوئی پراپٹی جو ہے وہ باہر سیل کر رہے ہیں کوئی جو زمیدار ہے تو پہلے جو ہے وہ اپنے کسان کو دے گا سیکنڈ فیز اس کا ایناؤنس کیا گیا لیکن وہ اپلائے نہیں ہو سکا 1977 کے اندر جب دوبارہ سے الیکشنز ہوئے تو لیبر ریفارمز تھی کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا غریبوں کا سلوگن لے کے آئے تھی اور سوشلزم تھا تو سوشلزم بیس ہی اسی کے اوپر کرتا ہے کہ لیبر حکومت یعنی غریبوں کی حکومت یا مزدوروں کی حکومت جو ہے اسی کو سوشلزم نارملی ریشیا کے اندر کہا جاتا ہے تو وہیں سے ایک کانسپٹ آیا تو لیبرز کے لیے ریفارم بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے تو انہوں نے لیبرز کے لیفارم فرس ٹائم ہسٹری کے اندر پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو مزدور تھے ان مزدوروں کے لیے جو ہے ریفارم لے کے آئے لیبر رائٹس کی بات کی گئی اچھا جی کمپنسیشن دی گئی انہیں انجری کی شکل میں انجری کی صورت میں اگر انہیں کوئی یعنی زخمی ہو جاتے ہیں تو انہیں پیسے دیے جائیں گے پہلے تو وہ پوچھتا نہیں تھا اگر وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو انہیں پینشن کی فیسلیٹی دی گئی اسی طرح سے ٹریڈ یونین جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تاکہ ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو یعنی لیبرز کے لیے بہت سے ریفارم لے کے آئے اگر بات کریں انڈسٹریز جو ہے اس کے لیے کیا گیا تو ان کی جو بیسک پالیسی ان کی گورنمنٹ کی رہی وہ رہی نیشنلائزیشن کی پالیسی نیشنلائزیشن یا کومیانہ اب کومیانہ کیا ہے کہ سرکاری تحویل میں لینا یا کومی تحویل کے اندر جو ہے پرائیویٹ پراؤپٹی کو جب لیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے وہ کومیانہ ہے یا نیشنلائزیشن ہے نیشنلائزیشن ہے اسی کے اپوزیٹ جو ہے وہ پرائیوٹائزیشن ہے پرائیویٹ کرنا چیزوں کو یعنی کہ جو گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں ان کو بھی پرائیویٹ لوگوں کو سیل کر دینا جو اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے تو یہ بلکل دو ایک دوسرے کے اپوزیٹ تھے تو نیشنلائزیشن کی پالیسی یا کومیانے کی پالیسی لے کے آئے انہوں نے کیا کیا جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹریز تھی بیس بڑی بڑی انڈسٹریز جس میں جو ہے وہ آئیرن کی سٹیل کی ہیوی انجینئرنگ کی آٹوموبائلز کی ٹریکٹر سیمبلنگ پلانٹس کی آئل اینڈ گیز ریفائنریز جو ہیں یہ سارے کی سارے جتنی بڑی انڈسٹریز تھی ان ساری بڑی انڈسٹریز کو جو ہے وہ نیشنلائز کر لیا یا کومی تحویل میں لے لیا کہ بھئی آئیسیس کو گورنمنٹ جو ہے وہ چلائے گی گو کہ یہ ایک بہت نیگیٹیو سٹیپ اس ٹائم پر رہا کیونکہ جتنے بھی انڈسٹریز تھے خاص کر کے عیوب خان صاحب نے پچھلے دس سال میں جن کو فیڈ کیا تھا جن کو پبلک کا پیسہ دیا تھا ٹیکسپیرز کا پیسہ دیا تھا کہ بھئی آپ بزنس بنائیں تاکہ بزنس کے طرح جاپ کرییشن ہو سکے تو وہ سارے کے سارے دوبارہ سے ضرفکار لے بھٹو صاحب نے جو ہے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے تو وہ لوگ جو یہاں پہ پیسہ لگا کے اتنی محنت کر رہے تھے وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئے اور یہاں سے بھاگے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا پہلے سے ہی پاسپورٹ بھی جو ہے وہ ضبط کیے ہوئے تھے اور اس طرح یعنی بہت سے اقدام کیے لیکن یہ بہت زیادہ نیکیٹیو رہا گو کہ فورن جو ڈائریکٹ جو یہاں پہ انویسمنٹ تھی ان کو جو ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یا ایف ڈی آئی جس کو کہا جائے تو اس کو نہیں چھیڑا گیا اس کے علاوہ لائف انشورنس جو تھی اس کو سٹیٹ لائف کے انڈر کر دیا گیا نائنٹین مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو کو کہ سٹیٹ لائف جو ہے اس کو ہیڈ بنایا گیا اس کے انڈر جو ہے چھوٹے چھوٹے جتنی کمپنیس تھیں پرائیویٹ ساری اس کے انڈر کر دی گئیں سٹیٹ بینک جو ہے اس کے انڈر جو ہے سارے کے سارے چھوٹے بینکس کر دیئے گئے بلکل اسی طرح سے سٹیٹ بینک کو ہیڈ بنا دیا گیا نائنٹین سیونٹی ٹو میں اور ایڈوکیشنیل ریفارمز لے کے آئے جتنے بھی پرائیویٹ ادارے تھے ان سارے کے سب کو نیشنلائز کر لیا سوائی ایک دو کو چھوڑ کے جس سے جو ہے وہ ایک منوپلی بھی ان کی کریئٹ ہوئی اور اس سے ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی تو اوورال یہ جو ہے بھٹو صاحب کی ریفارمز رہیں ان کے ٹائم کے اندر جو کہ ان کے خیال میں پاکستان کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش تھی مزید اگر دیکھیں ان کے جو کارنامے رہے وہ کیا تھے تو اس میں شیملے ایگریمنٹ جو ہے ان کا حقیقت میں ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور یہ کارنامہ کیوں مانا جاتا ہے شیملے ایگریمنٹ کیونکہ دیکھیں شیملے ایگریمنٹ ایکچولی میں کیا ہے کہ اب وہ جو 93,000 93,000 ہمارے جو فوجی اور سفیلین جو تھے وہ 1971 کی وار کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کی تحویل میں تھے تو اب ان کو واپس تو لے کے آنا تھا اب ان کو کیسے واپس لے کے آئیں تو ایسے میں ایک بہت بڑا چیلنگ تھا تو اس کے لئے شیملے ایگریمنٹ کیا گیا 1972 میں شیملہ انڈیا کے اندر اور جس میں جو ہے وہ ایک سائٹ پہ اندرہ گاندی موجود ہیں اور دوسری سائٹ پہ جو ہیں وہ ذروکار لے بھٹو صاحب موجود ہے تو ان دونوں کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہوا جس میں قیدیوں کو واپس لائے گیا اور جو اس کے اندر ایگریمنٹ ہے وہ تین لیرز پر مشتمل ہے تین بیسک ایگریمنٹ سے اس کے اندر ایک ایگریمنٹ کے اندر کیے گئے جس میں سب سے پہلے ایک بھنیادی ایگریمنٹ ہے بیسک ایگریمنٹ جس میں کہا گیا کہ اب سے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ یو این کے چارٹر کے اپنے پرابلمز کو سالو کریں گے یعنی پیس فولی امن کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نگوشیئیٹ کر کے ڈیل کریں گے بائی لیٹر ریلیشنز جو ہیں ان کو مستحکم کیا جائے گا یعنی جو دو طرفہ تعلقات ہیں دو طرفہ تعلقات کو بحال کیا جائے گا لیکن اس کے بیچ میں تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی یعنی کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ اس کے بیچ میں نہیں آئے گا بلکہ دونوں مل کے جو ہے اپس میں فیصلہ کریں گے اسی طرح سے جو تیریٹریز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے گا جو ایک دوسرے کی لیوی ہیں ان کو جو ہے وہ ان تیریٹریز کو واپس کیا جائے گا اسی طرح سے کہا گیا جی جو انٹرنل افیرز ہیں ایک دوسرے کے مالک کے اندرونی جو معاملات ہیں ان اندرونی معاملات میں کوئی دوسرے ملک دخل اندازی نہیں کرے گا یعنی اگر پاکستان کے انٹرنل افیرز ہیں تو اس میں انڈیا دخل اندازی نہیں کرے گا اور انڈیا کے ہیں تو پاکستان نہیں کرے گا یعنی اپنی اجنسیز جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا رو اے آئی اے سائی کی اگر ہم بات کریں تو گو کہ یہ آج تک نہیں ہو سکا اور اس طرح کہا گیا کہ وار جو ہے وہ کسی پرابلم کا سلوشن نہیں تو ٹیبل ٹاک جو ہے اس کے تھوہ جو ہے وہ باتچیت کی جائے گی بیٹھ کے باتچیت کریں گے یہ ایک بیسک ایگریمنٹ تھا دوسرا ایگریمنٹ تھا اسی کے اندر ری سٹور ریلیشنز کا کہ بھی تعلقات جو ہیں ان کو دوبارہ سے بحال بھی تو کرنا ہے جو خراب ہوئے ہیں وارگ انجی کے طور پر تو اس میں سب سے پہلے کہا گیا جو کمیونکیشن ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا باتچیت کو ہی نہیں بحال کیا جائے گا ٹریول کو پروموڈ کیا جائے گا ٹیک ہے جی تاکہ دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا سٹارٹ ہو ٹریڈ اور ایکنومکس کو پروموڈ کیا جائے گا سب سے ایمپورٹنٹ معیشت کے لیے دونوں ملکوں کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھا کہ تجارت جو ہے اس کا فروغ دیا جائے اسی طرح سے سوشل اور کلچر ایکسچینج جو ہے یہ بھی ہوگی یعنی کہ سوسائٹی سوسائٹی یا لوگوں کو بھی ویزے دیے جائیں گے وہ بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکے کیونکہ اب ظاہری بات ہے ان کے سٹیکس تو موجود ہے ایک دوسرے کنٹریز کے اندر تو اس طرح یہ جو ہے وہ ریسٹور ریلیشنز کے اوپر بات ہوئی تھرڈ جو تھی اس کے لیے اس کے اندر فیوچر ریلیشنز کی بات کی گئی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو فوجیں ہیں ان کو ہم وڈراؤ کریں گے اور ان کو اپنی پرانی پوزیشن کے اوپر لے کے آئیں گے اسی طرح سے کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے جہاں پہ ابھی اس ٹائم پہ فوجیں موجود ہیں انہیں کو لو سی مانا جائے گا جو 1948 میں وار ہوئی تھی تو وہ لو سی اب اس ٹائم پہ اس کو نام دیا گیا اور اس کو جو ہے وہاں پہ رکھا جائے گا یعنی اس سے نہ آگے پاکستان آئے گا نہ انڈیا جائے گا اور یہ سارے کا سارا 30 دیز کے اندر ہوگا یعنی یہ جو شملہ ایگریمنٹ جتنا بھی تھا یہ کہا گیا کہ اس کو انفورس کیا جائے گا 30 دیز کے اندر یہ نہیں کہ اس کو کر کے چھوڑ دیا تو اب یہ جب تک بھی ہو تو اس لیے اسی کے تھروں جو ہے وہ پریزنر واپس آئے اور ساتھ میں بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے لئے شرط بھی رکھی گئے کہ وہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو مان لے اگر بنگلہ دیش کو مان لے گا تو پھر جو ہے نا یہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے تو خیر یہ بنگلہ دیش کو مانا بھی نہیں زلفکارلی بھٹو نے اور پھر بھی یہ سارے شرطیں جو ہے وہ قبول ہوئیں تو یہ زلفکارلی بھٹو کا ایک کارنامہ ہی مانا جاتا ہے نارملی آگے بڑھتے ہیں آگے اگر بات کریں زلفکارلی بھٹو کے گورنمنٹ کے ایک اور اہم جو ہے وہ قدم کی تو وہ تھا کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری یعنی انیس سو تیہتر کا جو آئین ہے یہ بھی جو آئی تک پاکستان کا آئین چلا آرہا ہے انیس سو تیہتر کا ہی ہے یہ کارنامہ مانا جاتا ہے زلفکارلی بھٹو کا کہ ان کی گورنمنٹ نے جو ہے ایک ایسا کانسٹیٹوشن بنایا جو آئی تک چلا آرہا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انیس سو چھپن کا کانسٹیٹوشن آیا جو ڈھائی سال چلا اس کے بعد انیس سو باسٹر کا کانسٹیٹوشن آیا جو کہ 1969 کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ دونوں کانسٹیٹوشن جو تھے ان کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے رن کر سکتے لیکن یہ جو تیہتر قائن تھا آج بھی چلا آرہا ہے کی فیچرز کی بات کریں تو سب سے پہلی بات جو ہے اس کو پچیس اکنی کمیٹی نے بنایا تھا تو اس میں ہر طرح کے جو ہے وہ ساتھ میں یعنی کہ ایسے پچیس لوگ شامل تھے جن کو بعد میں اعتراض نہ ہو جو سٹیک ہورڈرز ہوں جس کے اندر علماء کرام جو ہیں وہ بھی شامل تھے تو سب سے پہلے یہ پارلیمنٹری ہے اور پارلیمنٹری بھی دو ایوانی مکننہ ہے اس کے اندر یعنی دو ایوان ہوں گے ایوانیں جو زیرین ہیں اس کو قومی اسمبلی کہا جائے گا اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو کہا جائے گا سینٹ تو اب اس ٹائم پر بلکل ایسے ہی ہے اور یہ دونوں مل کے پارلیمنٹ کہلائیں گے ایک سائٹ پہ قومی اسمبلی جہاں پہ لوگ ایلیکٹ ہو کے آئیں گے اس کے بعد جو ہے سینٹ ہے اور یہ جو دونوں ہیں پارلیمنٹ کہلائیں گے بائی کیمری لیجسلیشن ہے دو ایوانی مکننہ پریزیڈنٹ اور پی ایم جو ہیں یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہونا شرط ہے ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اچھا ڈیموکریٹک کانسٹیٹوشن ہے یعنی جمہوری آئین ہوگا جمہوریت پر مل چلے گا ریٹن کانسٹیٹوشن ہے اسی طرح سے فیڈل سسٹم اس میں انٹریڈیوز کروایا گیا کہ فیڈل سسٹم ہوگا پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی اور صوبے اس میں جو ہیں وہ آزاد ہوں گے صوبوں کی آزادی ہوگی سٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا یہ یہاں پہ کہا گیا اور ملک کا نام اسلامی جہموریہ پاکستان کہا گیا جی کہ بھئی کیونکہ اسلام کے اوپر بنے تو اسلامی جہموریہ پاکستان ہوگا اسلامی وی آف لائف جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا ملک کے اندر یعنی وہ تمام کے تمام قوانین بنائے جائیں گے جو اسلام کو ایک تو پروموٹ کر سکیں اور دوسرا ایسے قوانین جو کہ ابھی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اسلام کے اگنسٹ ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج کیا جائے گا پی ایم پرزیڈنٹ مسلمان یہ دوبارہ سے آیا اسلامی ویلیوز جو ہے ان کو جو ہے اسلامی اقدار جو ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے گا اسلامی نظراتی کونسل جو ہے اس کے اندر بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ قوانین جتنے بھی ہیں حکومت کو پروپوز کرے اسلامی قوانین اور جو نئے ہیں ان کو ایک تو نظر سانی کرے اور جو پرانے ہیں ان کو بھی اگر کوئی اسلام کے خلاف ہے تو چینج کیا جائے ایمیڈمنٹ کا پروسس رگا گیا جس کے پاس ہوگی وہ اس کو ایمیڈ کر سکے گا اس لئے یہ کافی زیادہ رگ ڈائن تھا ایک سخت قسم کا جس کو آسانی سے چینج نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر اس ٹائم پہ تقریبا پچیس جو ہے وہ ایمیڈمنٹ ہو چکی ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اگر بھٹو صاحب کے دور کی بات کریں تو بلوچستان آپریشن جو ہے بھٹو صاحب جو نائنٹی سیونٹی میں بھی ہوا نائنٹی سیونٹی تھی سے سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک پانچ سال یہ چلا یہاں پہ جو کہ الیرگی پسند تھے بلوچستان کے اندر ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور کارنامہ بھٹو صاحب کا تھا اوائیسی کانفرنس جو ہے انیس سو چوہتر میں جو ہے وہ لاہور کے اندر بڑائی گی جس کو لاہور سمیٹ بھی کہا گیا جو کہ بائیس سے چوبیس جو ہے وہ اس میں رہی انیس سو چوہتر کو رہی اور یہ سب سے امپورٹنٹ اس لئے رہی کیونکہ اوائیسی میں فرس ٹائم جو ہے ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب بھی اوائیسی جیس سیکنڈ خیر کانفرنس تھی تو ایران ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ سعودیہ کے اگنسٹ رہا ہے اور جہاں پہ سعودی بادشاہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایران جو ہے ایران کے بادشاہ وہ نہیں آتے تو یہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنی پاور یوز کی اپنی کمیونکیشن یوز کی اور ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں لا بٹھایا اسی کے علاوہ مانا جاتا ہے کہ جو ایٹومک بم ہے پاکستان کا جو ایٹمی بم ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ بھٹو صاحب نے رکھی سلوگن لگایا گھاس پھوس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے تو یہ جو ایٹم بم ہے ایٹم بم بھی اس ٹائم پہ بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون کے الیکشن ہوئے سات مارچ انیس سو ستر کو ایک سائٹ پہ پی این اے تھی پاکستان نیشنل الائنس جس کا جو نعرہ تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے اور بھٹو صاحب کے اوپر الزام لگا کہ یہ جو ہے شراب پیتنے ہیں اور ملک کوئنوں نے جو ہے وہ سوشلسٹ بنا دیا اسلام میں سوشلزم کی کوئی بنجائش نہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئی بھٹو صاحب کے خلاف تو ایک نو رکنی جو ہے وہ اتحاد بنایا گیا پی این اے کے انڈر اور دوسر سائٹ پہ پیپلز پارٹی تھی تو نتیجہ کیا نکلا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے جیت گئی یعنی بھٹو صاحب پھر الیکٹ ہو کے آئے لیکن پی این اے نے ان الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح سے کیا ہوا کہ پی این اے کی مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور جو انڈ ہوئی مارشل لا کے اوپر اور اس طرح سے زیاؤلک صاحب جو ہیں انہوں نے مارشل لا لگا دیا ملک کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ جولائی کو نہیں مارشل لا لگا اب اگر بات کریں زیاؤلک صاحب کی حکومت کی تو زیاؤلک صاحب جو ہے سب سے پہلے انہوں نے مارشل لا لگایا جب پانچ جولائی کو تو سب سے پہلے انہوں نے انانس کیا کہ بھئی نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں گے ٹھیک ہے کیا کہا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے زیاو لکھ نے کہا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چھ سال گزر گئے لیکن چھ سال تک الیکشن نہیں ہو سکے یعنی کہ جو نیکس الیکشن ہوئے نائنٹین ایٹی فائف کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوئے وہ بھی پارٹی بیسز کے اوپر نہیں ہوئے تو نائنٹی ڈیز کا کہا لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بین کر دیا گیا سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں اور اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس ایک سٹارٹ کر دیا گیا احتساب کا جو کہ جیسے آج عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے تو احتساب کا جو ہے وہ ایک پروسس سٹارٹ ہوا اور انہوں نے جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا اپنے اپوننٹس کو اس کے علاوہ جی لاہور ہائی کورٹ نے اسی دوران جو ہے ذلوکار لی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ فانسی کے سزا سنا دی یعنی کہ ایک بہت بڑا اپوننٹ جو ہے پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب ان کو جو ہے وہ فانسی ہو گئی تو اب پیچھے گراؤنڈ ان کے لیے صاف تھا ایسے میں پھر کیا ہوا جی سیویلین کیبنٹ جو ہے انہوں نے جولائی کے اندر جولائی میں 1978 میں جو ہے وہ اناؤنس کروائی جس کے اندر پی اے نے کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تاکہ جو اپوزیشن ہے یعنی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا ملک کے اندر حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے زیاہ اللہ اس کے بعد 16 اسطمبر 1978 کو جو ہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے 1979 کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروا دیئے تاکہ لور لیول پہ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا الفونس شو کر سکے یا لوڑ لیور پہ بھی جو ہے اپنے کام کی جا سکے پھر پروینشل کانسٹیوشن آرڈرز جو ہے 23 مارچ 1981 کے تھرو جو ہے ان کو ریپلیس کیا گیا 1973 کے کانسٹیوشن کے ساتھ یعنی کیونکہ اب مارشل لا لگاوا ہے تو 1973 قائن تو سوڈ کرتا نہیں کسی صورت بھی تو پھر پی سیو جو ہے اس کو ایک نیا کانسٹیوشن بنایا گیا یا اس کو جو ہے وہ لاغو کیا گیا پریزنچل ریفرینڈم کروائے گے دسمبر انیس انیس سو چوراسی کو اور زیولک صاحب دوبارہ جو ہے پانچ سال کے لیے جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ایز اے پریزنٹ اس کے علاوہ جی الیکشنز کروائے گے نائنٹین ایٹی فائف کے اندر اور یہ نان پارٹی جو ہے وہ الیکشنز تھے اس کے انجے کے طور پہ جو ہے وہ حکومت بنی اور اس میں سے اب جو ہے انہوں نے پھر جنیجو صاحب کو جو ہے وہ پرائم نیسٹر بنایا مارشل لا کو بھی اینڈ کر دیا گیا تھرٹی ایت دسمبر نائنٹین ایٹی فائف کو کیونکہ الیکشن ہو چکے تھے تو اب مارشل لا اینڈ ہونا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ایٹھ ایمینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کروائی اب ایٹھ ایمینڈمنٹ پاس کروائی ایٹھ ایمینڈمنٹ کیا تھی فیفٹی ایٹ ٹو بی کی جو پاور تھی کہ جس کے تحت جو اسملیاں توڑنے کا جو اختیار ہے جو نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے اکارڈنگلی وزیراعظم کے پاس ہے ابھی بھی وزیراعظم کے پاس ہے تو یہ انہوں نے اپنے پاس رکھا کہ بھئی جو اسملیاں توڑنے کا اختیار ہے جب ان کے پاس ہوگا تو یہ کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ان کے اکارڈنگلی کام نہیں کرے گی تو اسے چینج کر سکتے ہیں تو ایسے ہم پھر اس کے بعد لیکشنز کے بعد نئی کومنٹ بنی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پھر زیاؤلک صاحب جو ان کا پلین بھی کریش ہو گیا اور اس دوران جو ہے وہ پھر بیچ میں جو کومنٹ چلی محمد خان جنیجو صاحب کی تو محمد خان جنیجو نے جو ہے وہ بھی ملکلی بہت امپورٹن رول پلیک ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اب بات کرتے ہیں اسلامائزیشن آف زیاؤلک کی زیاؤلک صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسلامی قوانین جو ہیں ان کو انٹرڈوس کروایا وہ اسلامی قوانین کون کون سے تھے ان کے زمانے میں اب اسلامی قوانین انٹرڈوس تو کروائے گئے لیکن ان کے اوپر الزام لگتا ہے جیسے کہ جو لیفٹ ونگ ہے جو لبرلز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ اس ٹائم پہ افغان جو وار تھی افغان وار کی وجہ سے انہوں نے ملک کو سارے کا سارا اسلامی خول پہنا دیا اور جو رائٹ ونگ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بہت اللہ والے تھے اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سارے کے سارا کیا یعنی اسلامی قوانین لے کیا ہے اس میں سب سے پہلے حدود آرڈیننس جو ہے دس فروری انیس سو انٹر کو لے کی آئے حدود آرڈیننس یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق سزائیں دینا جو ہے وہ اس کو لاغو کیا گیا زکاة اور عشر کا آرڈیننس 23 جولائی 1920 کو جو ہے وہ پاس کیا گیا اور زکاة فانڈیشن جو ہے وہ بنائے گی فروری انیس سو بیاسی کے اندر اور اس فانڈیشن کا پرپس کیا تھا کہ جو لوگ بھی زکاة لینے آتے ہیں ان کو ٹرین کیا جائے ان کو ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے نیکس ٹائم دوبارہ سے زکاة نہ مانگے اور یہ بہت اچھا اقدام تھا اسی طرح سے فیڈل شریعہ کورٹ جو ہیں افاقی شریعہ عدالتیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لائیا گیا تاکہ سزائے اسلامی قوانین کے مطابق دی جا سکیں اس کے لئے کیا ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک تو تین ججز جو ہے وہ بنائے مقرر کیے گئے اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپلیٹ کورٹ جو ہے اس کا بنایا گیا شریعہ بینچ کا کہ بھئی کوئی اپیل کرنا چاہے تو یہاں پہ اپیل کر سکتا ہے اس طرح سے پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات کی جو ایڈوگیشن ہے اس کو جو ہے وہ کمپلسٹری قرار دیا گیا گریجویشن تاک یعنی چودویں تک اور جو بلاسویمی ایکٹ ہے اس کو بھی آرٹیکل ٹو نائٹی ایٹ کے اندر جو ہے چینج کر کے اس میں بھی سزا لائے گی تین سال کی کہ بھئی کوئی بھی جو ہے وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا یا اہل بیعت کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے نائٹین ایٹی ون کے اندر کے رمضان میں جو ہے ہوتل وغیرہ بند ہوں گے اور کوئی بھی جو ہے پپلیکلی نہیں کھائے گا یا کھاتا وہ دکھائی دے گا تو اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے کہ رمضان کا احترام ہے فیڈل اومبرڈزمن یا پھر وفاقی احتساب جو ہے اس کا ادارہ قائم کیا گیا جون انیس سو اکاسی میں یہ وفاقی جو محتسب تھا اس کی جو میاد تھی وہ چار سال کے عدے کی تھی اور اس کا طریقہ اکار کیا تھا کہ بھئی کسی کو بھی اگر کسی سرکاری ادارے سے یا پھر کسی بھی نیم سرکاری ادارے سے یا کسی افسر وغیرہ سے شکایت ہے تو وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر اپنی اپلیکیشن لکھے گا اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھیج دے گا وفاقی محتسب کو اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گا مجلس شورا کا قیام کیا گیا یا مجلس شورا یا قومی اسمبلی جس کو نارملی کہتے ہیں تو یہ قومی اسمبلی اس طرح کی نہیں تھی اس میں جو ہے وہ پچاس لوگ تھے اور ان کا کام کیا تھا ایک بریج کا کام کرنا یعنی ایک سائٹ پہ گورنمنٹ ہے دوسرے سائٹ پہ پبلک ہے تو پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک بریج کا کام کرنا تھا اس مجلس شورا نے انٹرس فری بینکنگ جو ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سویت افغان وار کی 1979 کے اندر یعنی کہ زیاؤلک صاحب کے ٹائم پہ ہی جو ہے یہ وار سٹارٹ ہوئی افغانستان کی جب سویت یونین جو ہے وہ افغانستان کے اندر 1979 میں دسمبر 1979 میں داخل ہوا اور ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ اپنے سپاہی لے کے یہاں پہ داخل ہوا اب جب داخل ہوا تو مانا ہی جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اس میں بہت امپورٹن رول پلے کیا کیونکہ پاکستان یہ جانتا تھا کہ جو سویت یونین ہے سویت یونین کا جو پرپس ہے وہ فغانستان میں آنے کا وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے ہوتا ہوا پاکستان کو بھی جو ہے وہ کنکر کرے اور اس کے بعد جو ہے یہ بہیرہ عرب تک جو ہے وہ وہاں تک پہنچے نہیں اسے گرم پانیوں کی تلاش ہے نورملی جو کہا جاتا ہے تو اس لئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سویت یونین جو ہے اس کو وہیں پہ توڑا جائے اور اس کے خلاف وہاں پہ ایک پروکسی وار سٹارٹ کی جائے تو پاکستان نے بہت امپورٹن رول پلے کیا اب اس وار کے انجے کے طور پہ تقریباً کوئی پینٹیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ مہاجرین پہ پاکستان میں آئے یہ بھی ایک بہت بڑا برڈن پاکستان کے لیے بنا تو پاکستان ویسے ہی جو ہے اس کا ایک پلئر بن گیا کیونکہ اتنے زیادہ مہاجرین یہاں پہ آئے ساتھ میں ایران گئے کی بات کی جائے تو یہ کولڈ وار کا ایرہ تھا جب ریشیا اور امریکہ جو ہے اپس میں لڑ رہے تھے تو ایسے میں یو ایس نے بھی سپورٹ کیا یو ایس نے کیسے سپورٹ کیا کہ یو ایس نے جو ہے وہ ڈالرز دیئے اور پاکستان کی مدد کی اور سعودی عرب جو ہے اس نے بھی پاکستان کی مدد کی سعودی عرب نے من پاور پروائیڈ کی یعنی کہ لڑنے کے لیے مجاہدین جو ہیں وہ مہیا کیے گئے سعودی عرب نے اور ساتھ میں جو پیسے تھے وہ امریکہ نے پروائیڈ کی اور اس طرح پاکستان نے جو ہے انہیں ٹریننگ دی اور اس طرح سے جو ہے یہ وار لڑی گئی جو دس سالوں پر مشتمل تھی اور اس دس سالوں میں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوئی اور نتیجے کے طور پر جو سوید یونین ہے اس کو یہاں پر شدید قسم کا نقصان ہوا اور تقریباً پچاس لاکھ کے قریب جو ہے یہ دس سالوں میں اپنے فوجی کمام بیٹھا گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اب اسی کے کانٹیکس میں آگے ہے جونیوہ اکرڈ جونیوہ اکرڈ کیا ہے یا جونیوہ معاہدہ کیا ہے کہ اب جب رشیہ کو یہاں پر بہت زیادہ لاؤس ہوا اکنومیکلی بھی اور ساتھ میں ان کو پچاس لاکھ فوجیوں کا نقصان بھی ہوا تو انہیں فیصلہ کیا یہاں سے واپس جانے کا تو پھر یہ معاہدہ ہوا پاکستان کے اور رشیہ کے بیچ میں یون جو ہے اس کو بیچ میں لیا گیا اور یون کے تعاون سے جو ہے یہ جونیوہ کے اندر پاکستان اور رشیہ کے بیچ میں معاہدہ ہوا اور اس میں رشیہ نے یہ کہا کہ وہ یہاں سے فورسز بڈرال کر لے گا 15 مئن 1988 تک جو ہے اپنے ٹروپس کو واپس لے کے جانا سٹارٹ کر دے گا اب یہاں پہ کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے اختلافات کس پاتھ کے اوپر پیدا ہوئے کہ جو محمد خان جونیجو صاحب تھے جو اس نائم پہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جن کو زیاؤلک صاحب خود اپنی مرضی سے لے کے آئے تھے یہ چاہتے تھے کہ سائن کر دیے جائیں فرس مارچ تک انہوں نے کہا سائن کر دیں تاکہ یہ پوری کا پورا پروسس ختم ہو اور اپنستان سے رشیہ واپس جائے لیکن زیاؤلک ایسا نہیں چاہتے تھے زیاؤلک یہ سمجھتے تھے کہ اگر رشیہ ویسے ہی ہندوستان کو چھوڑ کے چلا گیا تو پیچھے جو ہے وہ ایک سیول وار جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ پاکستان کے حق میں نہیں اس لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک حکومت جو ہے وہ بنائی جائے اور حکومت بھی کس کی طالبان کی حکومت بنائی جائے تاکہ یہاں پہ حالات ٹھیک رہیں کیونکہ انفرنس ان کا ہے تو اس وجہ سے لیکن پھر اختلافات جو ہے وہ پیدا ہو گئے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی اور اسی وجہ سے جو ہے ساتھ میں کچھ اور اختلافات بھی پیدا ہوئے خیر یہ جنیوہ ایکرڈ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا جس کا اصل پرپس کیا تھا کہ بھئی ریشیا اور جو ہے پاکستان ہے ان کے بیچے معاہدت ہے پایا کہ افغانستان سے ریشیا کو واپس جانا ہے اپنے ٹروپس نکالنے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جب اختلافات پیدا ہوئے ساتھ میں کچھ اور بیانات ہوئے ساتھ میں اوجڑی کیمپ کا جو ہے وہ واقعہ ہوا نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بھئی دیا گیا تھرٹی ایت میں نائنٹین ایٹی ایٹ کو ٹھیک ہے اور اس طرح سے پھر زیاؤلک صاحب کا جو ہے وہ پلین کریش ہو گیا جب پلین کریش ہوا تو زیاؤلک کا ایرا بھی ختم ہو گیا اس طرح سے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ بہاول پورے ایرپورٹ سے جب انہوں نے جو ہے وہ پرواز بھڑی تو ان کے ساتھ سی ون نائنٹین ایٹی فائیو میں جو پرائیم نیسٹر بنے تھے ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی ایٹ تک تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کیا جی انہوں نے اپنے جب پرائیم نیسٹر بنے تو انہوں نے اپنے کچھ پوائنٹس جو ہے فائیو پوائنٹس نے اٹڈیوز کروائی کہ بھئی میں گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے کروں گا تو بیس مارچ کو نائنٹین ایٹی فائیو کو انہوں نے اپنے فائیو پوائنٹس جو ہے وہ عوام کو بتائے یہ ایک اسلامی کومنٹ چل رہی تھی زیو لکس صاحب کی جو اسلام کو پروموڈ کر رہی تھی تو انہوں نے بھی آگے کہا کہ اسلامی آئیڈالوجی جو ہے ملک کو اس میں پروموڈ کیا جائے گا ملک میں اس کو دوسرا انہوں نے کہا جی ایک انصاف پر مبنی جو ہے وہ ایکنومک سسٹم ہوگا یعنی جس ایکنومک سسٹم ہوگا اور انیمپلائیمنٹ جو ہے بے رزگاری جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا تھرڈ پہ انہوں نے کہا جو اللیٹریسی ہے یا جہالت ہے اس جہالت کا ج جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پروموڈ کیا جائے گا یعنی موڈرن ایڈوکیشن جو ہے اس کو پروموڈ کیا جائے گا اس کا سے کہا کرپشن اور انجسٹس جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا اور نیپوٹیزم کو بھی ختم کیا جائے گا اور جو سویرینٹی ہے اس کو بھی یعنی اپنی جو ملک کی حکمیت ہے اس حکمیت کو بھی برقرار رکھا جائے گا کہ اگر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے خاص کر کے انڈیا تو ہم اس کا برپور جواب دیں گے تو یہ ان کے فائی پوائنٹس جو ہے وہ محمد خان جنیجو صاحب کے تھے جس طرح پر یہ گورنمنٹ میں آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی فرسٹ ایرا آف بینظیر بھٹو کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں جو ان کا جو فرسٹ ایرا گزرا وہ کیسا گزرا بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ انیس سو اٹھانوے سے انیس سو نوے تک جو ہے یہ رہی سوری یہ نائنٹین ایٹی ایٹ ہے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوے تک اب ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر بات کی جائے الیکشنز ہوتے ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر سکسٹین نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو لیکن اس سے پہلے جو بینظیر صاحبہ ہیں وہ 1986 میں جو ہے وہ واپس آتی ہیں پاکستان یعنی لاہور میں یہ واپس آتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب زلفکارلی بھٹو صاحب جو ہے ان کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد جو ہے ملک میں انہوں نے بہت زیادہ خاص کر کی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی ملک کے اندر اب بہت زیادہ سٹرگل کی ان کے ورکرز کو مارا گیا روڈوں پہ گسیٹا گیا اور بہت برا یعنی کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ زلفکارلی بھٹو صاحب جو ہے وہ آرمی کے بہت زیادہ گینس تھے تو اس کے انجے کے طور پہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا تو بنزیر بھٹو صاحبہ بھی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی پھر 1986 کے اندر واپس آئیں اور جب واپس آئیں تو انہوں نے جو ہے وہ election campaign start کر دی اور اس کے انجے کے طور پہ کیونکہ بہت زیادہ popularity تھی ان کی تو اس طرح سے جو مقابلہ ہوا وہ اصل میں ہوا پاکستان people's party اور آئی جائے کے بیچ میں یعنی اسلامی جمہوری اتحاد اب یہ جو اسلامی جمہوری اتحاد ہے یہ اس کے اندر نواشری صاحب اس طرح پہ شامل تھے یہ conservative parties کا یا right wing parties جو ہیں ان کا ایک اتحاد تھا اور دوسری سائی پہ people's party تھی باوجود اس کے کہ یہ سارے ساری political parties شامل تھیں انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا یعنی غیر اخلاقی ہتھکنڈے جو ہے وہ بھی استعمال کیے گئے بنظیر صاحبہ خلاف اور ان کی character assassination کی گئی بہت یعنی کہ بری طرح سے ان کو جو ہے نا ان کی pictures پھینکی گئی سب کچھ کیا گیا تو پھر بھی جو ہے یہ elections جیت گئی اور اس طرح سے یہ first time prime minister بنی پاکستان کی ایک تو یہ youngest prime minister بنی پاکستان کی دوسرا مسلم دنیا کے اندر یہ پہلی جو ہے وہ خاتون جو ہیں وہ وزریعظم بنی تو یہ بھی ان کو ایک یعنی اعزاز حاصل ہے اب اگر بات کی جائے challenges کی کہ ان کے جو challenges تھے وہ کیا کیا تھے ان کے گورنمنٹ میں جب آئیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی ان کے بہت زیادہ گنستی establishment جس کو normally پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے صبح شام ٹھیک ہے تو آرمی بہت زیادہ جو ہے ان کے خلاف تھے کیوں تھی obviously آرمی نہیں آئی جی آئی بنائی تھی یہاں پہ اور آئی جی آئی جو ہے وہ اسی لیے سامنے آئی تھی تاکہ وہ مقابلہ کر سکے پیپلز پارٹی کا لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکی اور آئی آرمی کی ویسے بھی پچھلے دس سالوں میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنی انہیں مارا گیا انہیں ضدقوب کیا گیا تو ایک تو ان کے ساتھ یہ ایشو تھا دوسرا پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہے وہ آرمی کی طرف صحیح تھے تو ان کو بھی جو ہے نا سب ان کی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی تیسرا رائٹ ونگ کی جو پارٹیز تھی ان کے لیے یہ برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا یعنی اسلامی جو پارٹیز خاص کر کے پیورلی ان کا یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ بھائی وہ یہ مانے کے خاتون جو ہے وہ ملک کی وزرعظم بن بیٹھی ہے اسی طرح سے جو ایمکی ایم کے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے کیونکہ یہ دونوں ایک سوبے کے اندر موجود تھے تو وہاں پہ بھی ریلیشنز ان کے اچھے نہیں تھے اور فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ان کو چیلنجز تھے ٹھیک ہے اب بات کی جائے ان کے اچیومنٹس کی یا ان کے جو ورکس تھے ان کی بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کیا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سارک کی کانفرنس ہوئی 1988 کے اندر جو ہے یعنی 28 29 سے 31 دسمبر تک 1988 کو یہ سارک کی کانفرنس ہوئی اسلامباد کے اندر اور اس میں جو ہے یہ ان کی ایک اچیومنٹ مان جاتی ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز تھے اس سارک کانفرنس کے موقع پر بہت اچھے کر لیے تھے یہاں تک ان کے اوپر الزام بھی لگا راجیب گھاندی کے ساتھ ان کا فیر چلا یعنی مانا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا بعد میں محترمہ نے خود یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ میں ریلیشنز بہت اچھے ہو رہے تھے لیکن جو آئی ایس آئی ہے اس نے جو ہے وہ ان ریلیشنز کو خراب کیا اور یہ آئی سائی چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہو انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو میں یہ کہا تو اس ٹائم پہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس سارک کانفرنس کے موقع پہ کہ نوٹ اٹیکنگ اور نیوکلئر انسٹالیشنز کے بھی یہاں میں ایک دوستے کے جہاں پہ نیوکلئر پلانٹس وغیرہ موجود ہے وہاں پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے اگر ہماری وار بھی ہوگی تو اسی طرح سے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ پھر کافی بحال ہوئے مانا جاتا ہے انہوں نے سکھوں کی جو لسٹیں ہیں وہ جو آرمی جس کو آئی سائی جس کو سپورٹ کرتی رہی تو وہ جو ہے وہ راجیب گاندی کے حوالے کی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوبارہ سے آئی سائی اور حکومت کے بیچ میں یا آرمی اور حکومت کے بیچ میں ایک بہت زیادہ جو ہے وہ دوبارہ سے حالات خراب ہوئے اس بات کے اوپر بھی اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا اس کے علاوہ نیشنل پریس ٹرسٹ جو ہے اس کو توڑا گیا اور پی ٹی وی بنایا گیا نیشنل پریس ٹرسٹ کو پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں یعنی کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا اور ٹریڈ یونین جو ہے اس کو بحال کیا گیا کیونکہ ٹریڈ یونین پہلے خاص کر کے لیبر یونین جو ہے یہ بھی زیولک صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ بند تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا گیا لیبر یونین کو پیپلز ورکر پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا گیا پشاور کے اندر اور اس کے تھرو بھی جو ہے وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں کام کیا گیا اب اگر بات کریں ان کی کانٹروورسیز کی کہ انہیں اپنے فرس دور کے اندر جو ہے وہ کن کن کانٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑا کے ان کن تنازیات میں یہ جھکڑی رہی تو سب سے پہلے اس میں سب سے بڑا ایشو ایمکیوم تھا اور کراچی کے حالات تھے کیونکہ کراچی کے حالات ایمکیوم کی وجہ سے ویسے ہی خراب تھے جب سے ایمکیوم بنی تھی تو ایمکیوم کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب تھے اوپر سے پھر ہوا کیا کہ ایک آپریشن ہوا پکا قلعہ کا آپریشن اب یہ تیس نمبر انیس سو اٹھاسی کو جو ہے یہ پکا قلعہ کا آپریشن ہوا کہ جس میں کچھ لوگ موٹر بائکس کے اوپر آئے اور انہوں نے پکا قلعہ میں یہ جو یہاں پہ مہاجرین موجود تھے تو ان کے اوپر خواتین بھی تھی بچے بھی تھی ان کے اوپر فائرنگ کی اور یہاں پہ جو ہے وہ تقریب مان جاتا ہے چار سو لوگ جو ہے وہ یہاں پہ قتل کیے گئے اور اس کا الزام پیپلز پارٹی کے اوپر لگا حکومت کے اوپر لگا اس کے قتل عام کیا مہاجرین کا اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی آپریشن میڈ نائٹ جیکل یا آدھی رات کا گیدر اس میں کیا ہوا کہ جو آئی ایس آئی تھی اس کی ایک فون کال جو ہے وہ آئی بی جو ہے اس نے ٹیپ کی کہ جس میں ایک کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ بینظیر صاحبہ یا پیپلز پارٹی جو ہیں ان کے کچھ بندے جو ہیں وہ خریدے جائیں اور جب وورڈ آف نو کانفیڈنس جب انہیں کہا جائے آپ لیں تو نتیجے کے طور پر جب وورڈ آف نو کانفیڈنس ملے گا تو ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی یعنی کہ آئی ایس آئی کو یا آرمی کو کسی بھی صورت ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں تھی انڈین ریلیشنز کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس لیے بھی کیونکہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ آرمی کے حق میں نہیں رہے یعنی کہ رائیڈ ونگ جو تھا وہ اسی طرح سے پرابلمز کر رہا تھا اور غلام صاحب خان صاحب جو تھے صدر صاحب وہ بھی جو ہے اس کیونکہ آپریشن میڈ نائٹ جیکل کا حصہ رہی ہیں اس وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ اگنس تھے تو نتیجے کے طور پر انہوں نے کیا کیا جی اپنی پاورز یوز کی فیوٹی ایٹ ٹو بی کی جو کہ اس ٹائم پر صدر کے پاس اختیارات تھے اور کہا کہ حکومت نے کرپشن کی ہے میس یوز آف پاور کیا ہے اور جو جمہوری قدریں ہیں ٹھیک ہے ان جمہوری قدروں کا جو ہے ان سے انعراف کیا ہے اس لیے ان کی کومنٹ کو جو ہے وہ ڈیسمس کر دیا گیا بنزیر بھٹو صاحبہ کی فرس کومنٹ کو ٹھیک ہے ان کانٹروورسیز کی وجہ سے تو ان کی حکومت کو گھر بھی دیا گیا گو کہ کرپشن بہوجود تھی لیکن اس کے بہوجود جو ہے بہت سے چیزیں ایسی تھیں جو اچھی بھی تھیں لیکن کو پھر جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نوازشریر صاحب کے فرسٹ ایرا کی اب بنزیر صاحبہ کا ایرا نائنٹین نائنٹی کے اندر انڈ ہوا تو الیکشنز ہوئے جب الیکشنز ہوئے تو الیکشنز کے نجے کے طور پہ جو ہے وہ نوازشریر صاحب جیتے یعنی آئی جائیز جیتی تو نوازشریر جو ہے وہ پرائیم نیسٹر بنے فرسٹ ٹائم ملکے اس سے پہلے یہ نائنٹین ایٹی فائیو سے نائنٹین نائنٹی تک پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے تھے تو ان کی جب گورنمنٹ بنی تو کیونکہ یہ آرمی کے بحاف پہ آئے تھے ٹھیک ہے اور آرمی کے ان کو سپورٹ حاصل تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی تو اس لیے ان کو یہ ایک پرابلم نہیں تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کی اگر بات کیجئے پولیسیز کے حوالے سے تو ایکنومک پولیسیز میں پرائیوٹائزیشن کو انہوں نے انٹریڈیوز کروایا ٹھیک ہے اور ٹونٹی سیکنڈ جنوری کو انہوں نے انانس کیا پرائیوٹائزیشن کو کہ جتنے بھی ادارے جو قومی تحویل میں اور جو خسارے میں یا نقصان میں جا رہے ہیں ان کو کیا کرنا تھا ان کو پرائیویٹ کرنا تھا تاکہ وہ ملک کے مفاد میں بہتر ہو سکے لبرائزیشن کا ایک بہت امپورٹن کام انہوں نے کیا یعنی ایکنومی کو لبرل کر دیا اب ایکنومی کو لبرل کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایکنومی کے اوپر سے جو حکومت کا کنٹرول تھا یعنی جو گورنمنٹ کنٹرول تھا ایکنومی کے اوپر یا معیشت کے اوپر اس کو ختم کر دیا کیونکہ یہ ایک آئی ایم ایف کی شرط بھی تھی اس تائم پہ بھی آئی ایم ایف سے پاکستان لے رہا تھا پروگرامز ان کے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی آپ اپنے ایکنومی کو لبرلائز کریں یعنی جو گورنمنٹ کا انفلوینس ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں یا اور چیزوں میں وہ ختم کیا جائے تو یہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹپ اٹھایا انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جیسے کہ جانتے ہیں جی موٹر وے جو ہے انہوں نے انیس سو بانوے میں اس کا بنیاد رکھی اس کے علاوہ بھی چھوٹے بوٹے کام جو روڈیں سڑکے وغیرہ بنانی تھی وہ انیمپلائمنٹ کے لیے انہوں نے ٹیکسی اور لونس کی جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی کہ بھائی آسان ایک ساتھ پر جو ہے وہ یہ پروائیڈ کیا جائے تاکہ جو ہے ملک سے بھروزگاری کا خاتمہ ہو سکے اگری کلچر پالیسی جو ہے اس کو انٹروڈیوز کروایا گیا چاہے وہ کسانوں کو چیزیں پروائیڈ کی یا ان کو پیسے دیئے گے کہ وہ بیج وغیرہ یا اپنے لیے چیزیں خرید سکیں اچھا انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہو گیا مزید ان کے جو کام تھے اگر ان کی بات کی جائے تو لونس کیم انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی تین طرح کی جس میں پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ اور تین لاکھ جو ہے یہ تین طرح کی اس طرح کی اس لونس کیم انٹروڈیوز کروائی گئیں لیبر پالیسی انٹروڈیوز کروائی سکیل ون سے لے کے سکیل سکسٹین تک جو ہے وہ اڈھاک الانس جو ہے وہ دیا گیا گورنمنٹ یا جو سیمی گورنمنٹ کے ادارے تھے ان میں جو امپلائیز تھے ان کو اچھا این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ اس کو جو ہے اس کا سائن سائن کیا گیا یعنی کہ نیشنل فائنانس کمیشن سوبوں کے بیچ میں جو پیسوں کی تقسیم تھی یہ اس میں جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اس سے پہلے اس کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا لیکن نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو ہے وہ ہر سوبے کا حصہ بتا دیا گیا کہ بھئی چار سوبے ہیں تو ان کا یہ یہ حصہ ہے اسی طرح سے انڈس ریور سسٹم ایتھارٹی جو ہے یہ قائم کی گئی یعنی کہ سوبوں کا پانی کی اوپر بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ سندھ کہتا پنجاب زیادہ لے لیتا ہے پنجاب کہتا سندھ زیادہ لے لیتا ہے تو اس میں انہوں نے کیا کیا جی ایک ایتھارٹی بنا دی کہ یہ تیہ کرے گی کہ کس سوبے کو کتنا پانی چاہیے اور اتنا ہی ملے گا اچھا ایکسپورٹس جو ہے وہ انکریز ہوئی تقریباً ٹویل پرسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹس نوازشریف کے اس دور میں انکریز ہوئی فورن انویسمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوئی کافی زیادہ ان کے دور میں بیت المال جو ہے وہ اس کا قیام کیا گیا تاکہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جا سکے شریعہ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا جتنے بھی لاؤز ہیں ان کو اسلام کی مطابق بنانے کے لیے جو ہے وہ اسلامی یعنی قوانین کو پروموٹ کرنے کے لیے شریعہ بل پاس کیا گیا لیبر پالیسی جو ہے وہ موٹر ویڈ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ سنگے بنیاد رکھا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو لیکن سیکنڈ ٹر میں نائنٹین نائنٹی سیون میں کمپلیٹ ہوئی ڈراؤبیکس کی بات کریں تو کیا کیا ڈراؤبیکس رہے اس میں ایک تو پریزنٹ پریزنٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے وہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکے نوازشریف صاحب کے کیوں کیوں کہ جو ایٹھ ایمینڈمنٹ تھی یہ کافی مسئلہ بناوا تھا ایٹھ ایمینڈمنٹ کی جو پاور تھی وہ صدر کے پاس تھی اور صدر صاحب اسے پرائم انسٹر کو دینا نہیں چاہتے تھے اس وجہ سے دوسرا کرپشن جو ہے ان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی نوازشریف صاحب کے کیونکہ مانا جاتا ہے جتنے بھی انہوں نے ٹھیکے دیئے یا جتنی بھی پرائیوٹائزیشن کی پالیسی رہی اس میں ہر جگہ پہ بہت زیادہ کرپشن ہوئی اور انہوں نے خود ہی تھرڈ پارٹی بن کے جو ہے ان چیزوں کو یا انہیداروں کو خریدا یا جتنے بھی ٹھیکے تھے ان کو لیا تو یہ ایک ایک اوپر الزام ہے اس کے علاوہ آپریشن بلو فاکس جو ہے یہ ایک ان کے اوپر الزام لگا جاتا ہے یعنی کہ جو کراچی آپریشن تھا ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں جو سٹارٹ ہوا تو وہ ایک بہت زیادہ حالات خراب ہوئے کراچی کے اندر کوپریٹیو ہاؤسید سوٹائیٹی کا ایک سکینڈل رہا کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں سے پیسے لیے کہ بھئی آپ کو سستے ناموں گھر دی جائیں گے لیکن وہ پیسے جو ہے وہ اتفاق سٹیل کے اندر یا اتفاق فاؤنٹری کے اندر لگا دیے گے جس کے اوپر کافی زیادہ ان کی جگہ سائی بھی ہوئی جو بعد میں انہوں نے واپس کر دیے اس طرح سے پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹین اپریل نائنٹین نائنٹی تھری کو جو ہے وہ ختم ہوئی لیکن ابھی آگے ہوا کیا کہ جب اسمبلیز کو ڈیزولف کر دیا گیا تو گورنمنٹ تو ختم ہو گئی لیکن پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی کہ بھئی صدر نے جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے میری حکومت کو ختم کر دیا اور سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا ٹونٹی سیونت میری نائنٹین نائنٹی تھری کو یعنی دوبارہ سے ان کی گورنمنٹ بحال ہو گئی لیکن کیونکہ اب وہ جو ٹرسٹ بناوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا ایک سائٹ پہ آرمی جو تھی اب آرمی بھی جو ہے وہ نہیں چاہ رہی تھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو دوسرے سے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے وہ بھی جو ہے ان کے بیچ میں بھی ایشیوز چل رہے تھے تو اس طرح سے فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں ہی جو ہیں وہ جائیں گے انہی پرائیم میریسٹر بھی ریزائن کرے اور پریزیڈنٹ بھی ریزائن کرے اور نئی سرے سے جو ہے وہ الیکشنز ہوں تو اس طرح پھر دونوں کو ہی جو ہے وہ اٹھارہ جولائی نائنٹی نائنٹی تھری کو گھر جانا پڑ گیا اور روحسیم سجاد صاحب جو تھے جو اس ٹائم پہ سینٹ کے چیئرمن تھے یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنے اور موین قریشی جو ہیں ان کو انٹیرم پرائیم میریسٹر بنایا گیا آگے بات کی جائے جی بینظیر بھٹو کی سیکنڈ ٹرم کی جو کہ 1993 سے 1996 تک رہی یعنی 1993 سے 1996 تک کا یہ دور رہا بینظیر بھٹو صاحبہ کا پہلے ہم نے دیکھا کہ تین سال یا تقریباً دھائی سال جو ہے یہ ان کی حکومت رہی لیکن کرپشن کے چارجز کے اوپر چلی گئی ٹھیک ہے اب سیکنڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں دوبارہ سے اور ان کی گورمنٹ بنتی ہے تو سیکنڈ ٹرم میں جب ان کی گورمنٹ بنی تو انیس اکتوبر 1994 کو ان کی گورمنٹ بنی اور سندھ اور پنجاب کے اندر ان کی گورمنٹ بنی سٹارٹ کے اندر اور خیبر پختونخواہ اور بلوجستان کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی یعنی کہ نوازشیر صاحب کی جو ہے گورمنٹ بنی لیکن پھر کیا ہوا کے بعد میں انہوں نے کے پی کے کے اندر بھی اور بلوجستان کے اندر بھی اپنی ہی گورمنٹ بنا لی نوازشیر صاحب کی گورمنٹ کو ختم کر کے تو یہ ایک ان کا جو ہے وہ پولٹیکل ایک موف تھی چیلنجز کی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے فرسٹر میں بہت بڑا چیلنج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا اور ایکانومی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ پاکستان کی ایکانومی بہت ہی ٹف حالات سے گزر رہی تھی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نے پھر کیا کیا سیکنڈ ڈرم میں حالات کو بہتر رکھنے کی کوشش کی اور بہت ہی کیر سے بہت ہی دہان سے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ کیبنٹ بنائی تاکہ دوبارہ سے آرمی کے ساتھ جو ہے یا بیوروکریزی کے ساتھ حالات خراب نہ ہوں کیونکہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے بینا گورمنٹ کرنا مشکل ہے اپوزیشن تو خیر چیلنج بنی ہی رہی بات کیجئے اگر اچیومنٹس کی تو اچیومنٹس میں یعنی کے جو ورکس تھے ان میں تو کے پی کے اندر ان گورمنٹ بنائی بلوستان کے اندر گورمنٹ بنائی یو ایس کے ساتھ ریلیشنز کو بہتر کیا انہوں نے وومن رائٹس کے اوپر کام کیا گو کہ الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وومن رائٹس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا اور کوئی بھی جو میجر جو یعنی کے امینڈمنٹ ہے کانسٹویشن کے اندر وہ نہیں ہو سکی یا ایون خاص کر کے جو حدود آرڈیننس تھے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے گا انہیں خواتین کی طرف سے کہ حدود آرڈیننس جو زیاؤلک صاحب نے جو ہے وہ اٹریڈوز کروائے تھے تو وہ بھی تک جو ہے وہ آپ نے چینج نہیں کیے ٹھیک ہے تو ان کو وہ چینج نہیں کر سکیں اسی طرح سے لٹریسی جو ہے اس کو امپروف کیا گیا ہیلتھ کیر کی جو فیسیلٹیز تھے اس کو امپروف کیا گیا ڈرگز ٹریفیکنگ جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا اچھا فورن پالیسی جو ہے اس کو ریویو کیا گیا لیکن اب فورن پالیسی کیونکہ یہ سمجھ چکی تھی کہ فوج کے بینہ فورن پالیسی نہیں بن سکتی تو فوج کے ساتھ ہی انہوں نے مل کے بنائی اور کشمیر ایشو کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کافی سٹینڈ لیا لیکن انڈیا کے ساتھ حالات کو بھی ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ امپورٹنس تھی انڈیاں ریلیشنز کے ساتھ اب اگر بات کیجئے درو بیکس کی کہ درو بیکس سیکنڈ ٹیم کے کیا رہے تو ایک تو سب سے پہلا جو ہے ان کا درو بیکس کیا رہا کہ جب انہوں نے بجڈ پیش کیا تو جو نئے ٹیکسز لگائے تقریباً ایک سو اٹھائیس بلین کے نئے ٹیکسز لگا دی اس بجڈ کے اندر جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ ہڑتالیں شروع ہو گئی کیونکہ بھئی اتنے زیادہ آپ نے نئے بجڈ جو ہے وہ کیوں لگائے ہیں اسی طرح سے جو پریزنٹ ساتھ ریلیشن تھے وہ ریلیشنز اچھے نہیں تھے ان کے یہ بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ پریزنٹ کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اچھے بنا رہے تھے تاکہ ان کی گورمنٹ کو گھر بیجا جا سکے مرتضی بھٹو جو ہے کلنگ کا ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ مرواد دیا گو کہ ایک سائٹ پہ ان کے اوپر الزام لگا دوسر سائٹ پہ زرداری کو مانا گیا کہ بھئی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو قتل کروایا تو یہ معاملہ بھی چلا کراچی آپریشن جو ہے اس کی وجہ سے حالات بھی خراب ہوئے اور یہ بھی ان کے اوپر الزام لگا ایکانومی جو ہے اس کو بھی یہ سیٹل نہیں کر سکیں تو اس طرح سے پھر ان کے اوپر چارجز کیا لگے بھئی اکربا پروری کے یعنی نیپوٹیسم کے آپ اپنے ہی لوگوں کیونکہ زرداری صاحب کو انہوں نے گولڈ کا انچارج بنا دیا تھا اور اسی ٹائم پہ زرداری صاحب نے یوکے کے اندر جو ہے وہ سرے کے اندر جو ہے اپارٹمنٹس خریدے جو سب سے مہنگا علاقہ مانا جاتا ہے سرے محل جو کیس بھی چلا ان کے اوپر ٹھیک ہے اور اپنی جو والدہ ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے ساتھ میں گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ منسٹر بنا دیا تو یہ بھی ان کے اوپر نیپوٹیسم کے الزام لگا کرپشن بہت زیادہ ہوئی کیونکہ جب زرداری صاحب ساتھ تھے تو پھر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا ایون اسی ٹائم پہ ان کو مسٹر ٹین پرسنٹ کا جو ہے وہ خطاب بھی دیا گیا مانا جاتا ہے یہ اور یہ خطاب جو ہے وہ سعودی عرب نے دیا آر جی ایس ٹی کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ ہوئی نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر جنرل سیس ٹیکس میں جب اضافہ کیا گیا تو تاجر وغیرہ جو ہیں وہ روڈوں پہ نکل آئے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی گورنمنٹ کو جانا پڑا اور اپوائنٹمنٹس آف ججز جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا جی پانچ نومبر انیس سو چھانوے کو ان کی گورنمنٹ کو بھی گھر بھی دیا انہی چارجز کے اوپر اور بینظیر جو ہے سپریم کورٹ گئی کہ شاید نواز شریف صاحب کی طرح کوئی نے بھی فیور ملے لیکن سپریم کورٹ نے کوئی فیور نہیں دیا اور نئے الیکشنز جو ہے وہ اناؤنس ہو گئے آگے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے سیکنڈ ٹرم کی کہ نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور رہا وہ کیسا رہا تو اس میں دیکھے الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے نجے کے طور پہ پیبلز پارٹی تو آبیسلی ریجیکٹ ہو چکی تھی اور نواز شریف صاحب کا سیکنڈ دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا سترہ فروری انیس سو ستانوے سے اگر ان کے چیلنجز کی بات کی جائے تو چیلنجز میں پریزنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے یہ اب دیکھیں آپ جتنی بھی گورنمنٹس ابھی تک چلی آ رہی ہیں پچھلی چار ان کو پریزنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں ہی ہیں اور ایشوز کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ابھی تک ایٹھ ایمیڈمنٹ چل رہا ہے کہ صدر جو ہے وہ اپنے اختیارات نہیں دینا چاہ رہا جبکہ ذریعظم جو ہے وہ اپنے اختیارات چھوڑنا نہیں چاہ رہا تو یہاں پہ یہ ایشوز چلی رہے ہیں ٹھیک ہے تو جوڈیشری کے ساتھ ایشو تھا ہی تھا کیونکہ ان کی فرس ٹرم میں جو ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے ان کا ایشو بنا تھا یہاں پہ سپریم کورڈ کے ساتھ تو اس وجہ سے جوڈیشری کے ساتھ ان کے ایشوز تھے ایکانومی جو ہے وہ بھی ایشو رہا کیونکہ ایکانومی دوبارہ سے آئی میں پروگرام کے پاس جا رہے تھے اور حالات زیادہ خراب تھے لیکن پھر اچیومیٹس کے اگر بات کریں تو موٹر وے جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا یہ ان کا بڑا کارنامہ یہ مانتے ہیں لیکن جس کے اندر مانا جاتا ہے کہ کرپشن میں تکبیر اٹھائیس مئی کو جہاں سیلبریڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ تھرٹین ایمیڈمنٹ جو ہے فرسٹ اپریل کو انہوں نے پاس کی تھرٹین ایمیڈمنٹ کیا تھی کہ دوبارہ سے یہ جو صدر کے پاس ایٹھ ایمیڈمنٹ جو ہے اس کے اختیرات ہیں ففٹی ایٹ ٹو بی کی پاور ہے یہ دوبارہ سے پرائیم نیسٹر کے پاس آگئی تو یہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کیا کہ بھئی تا کہ پاور تو واپس لی جائے کہ ایسا نہ ہو صدر صاحب دوبارہ مجھے گھر بیج دیں تو یہ ان کی بہت ہی زبردست قسم کی موو مانی جاتی ہے پھر فورٹین ایمیڈمنٹ جو ہے پاس ہوئی فورٹین ایمیڈمنٹ فلور کلوسنگ تھی یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی تھی اب دیکھیں انہوں نے خود کو سیکیور کیسے کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے پرائیم نیسٹر کو کہ صدر جو ہے اسے گھر بیج دیتا ہے تو صدر سے پاور واپس لے لی گئی دوسرا فلور کراوسنگ ہوتی ہے کہ وہ جو آپریشن میڈ نائٹ جیکل ہم نے دیکھا تھا بینزیر کے خلاف ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لوگ اپنی پارٹی کے چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہ منع کیا گیا کہ بھئی اب فلور کراوسنگ نہیں ہو سکتی اور اس کے اوپر ایٹین ایمیڈمنٹ کے اوپر جو پوزیشن تھی یعنی پیپلز پارٹی جو تھی وہ سپریم کورٹ چلے گئی اور سپریم کورٹ میں جسٹس اجاد علی شاہ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف یعنی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کی نوازشیر کے ساتھ پہلے ہی نہیں بن رہی تھی تو نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا نوازشیر صاحب کے جتنے بھی ورکرز تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا اور پھر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جو جسٹس جاد علی شاہ صاحب ان کے اپوائیمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی اور اس طرح آجمل میاں کو جو ہے وہ نیا چیف جسٹس بنایا گیا تو یہ بھی بڑی کانٹروورسی ان کی رہی اور محمد رفی طارٹ صاحب جو ہیں ان کو پریزنٹ بنا دیا انہوں نے اپنا پریزنٹ بنایا کہ بھئی اب یہ جو ہے ان کے لیے زیادہ مشکلات کریٹ نہ کریں اس کے بعد جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے گیارہ اور تیرہ میئے کو جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کو انڈیا نے جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے اور اس طرح سے اٹھائیس میئے نائنٹین نائنٹی ایٹ کو پاکستان نے اس کے جواب میں جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ نواز شریف صاحب لیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے ایٹ امام تو کب سے بناوا تھا لیکن کسی گورنمنٹ میں اتنی جورت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر سکے کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز جو تھی ان کی بہت زیادہ بہت زیادہ خطرہ تھا لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل سینکشنز لگیں تو خیر انہوں نے ایٹمی دھماکے کر دی اور اس میں پبلک میں بھی ان کی بہت زیادہ یعنی عوام میں بڑی واوا بھی ہوئی ان کی اس کے علاوہ لہور ڈیکلیریشن جو ہے یہ ایک سائن ہوا لہور ڈیکلیریشن کیا تھا کہ واجپائی صاحب یہ آپ سامنے دیکھئے نواز شریف صاحب سے ملنے لاہور آئے وہ بھی اتوار والے دن اور یہاں پہ چھٹی بھی سیلبریٹ ہوئی اور ساتھ میں جو ہے وہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا جس میں یہ تیہ کیا گیا کیونکہ ایٹمی دھماکے دونوں سائیڈوں سے ہو چکے تھے تو اب اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ اب مزید جو ہے وہ ایٹم کی طرف یا ایٹمی تباہی کی طرف دونوں ملک نہ بڑھیں تو ایسے میں یہ جو ہے نیوکلیر کنٹرول ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہوئی ان دونوں ملکوں کے بیچ میں کہ بھئی اب ہم لڑنے جگڑیں گے نہیں ساری باتیں باتچیت سے حل کریں گے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں گو کے خیر ابھی یہ فروری کے اندر آپ دیکھئے کہ یہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا لیکن میک کے اندر کارگل وار سٹارٹ ہوگی تو وہ سارے کے سارے جو ریلیشنز تھے وہ نارے تھے وہ دعوے تھے وہ یہیں پہ ختم ہو گئے خیر ڈراؤ بیکس کی بات کریں تو سن میں گورنر راج لگایا انہوں نے تھرٹی اکٹوبر نائنٹین نائنٹی ایٹ کوئی ایک ڈراؤ بیک رہا کیونکہ کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے روز کوئی تیس سے چالیس لوگ جو ہے کراچی کے اندر جو ہے وہ لسانیت کے شکار ہو رہے تھے تو ایسے میں گورنر راج وہاں پہ لگا دیا یہ بھی ایک ان کا ڈراؤ بیک رہا کہ وہاں پہ وہاں کے عوام ان کے خلاف اپوزیشن کے خلاف کالا باغ ڈیم کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی اے این پی ان کے خلاف ہوئی کہ بھی آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے کانسٹیٹوشنل کرائیسز جو ہے وہ تو چلی رہے تھے جیسے ہم نے دیکھا کہ پورا سپریم کورڈ کے اوپر ہی حملہ کر دیا گیا پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کانفریکٹ تھا اب یہاں پہ پریزیڈنٹ کے ساتھ کانفریکٹ کیا بنا کے دوبارہ سے اب کیونکہ صدر صاحب تو این ہی کیے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر بھی ان کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آرمی کے ساتھ اگرگلیشنز کی بات کی جائے تو جہانگیر کرامت صاحب سے انہوں نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ ریزگنیشن لیا تھا نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت سے کہ بھئی آپ ریزائن کریں اور انہوں نے جنرل مشرف جو ہے ان کو جو کہ جونئر تھے ان کو صدر بنایا کہ شاید اب یہ مارشل لاہ نہ لگے یا مارشل لاہ کا خطرہ ٹل جائے اور جنرل مشرف نے کیا کیا آتے ہی کارگل وار چھیڑ دی ایک آپریشن تھا چھوٹا سا جو آپریشن بتایا گیا لیکن یہ ایک فل فلیج وار جو ہے اس میں کنورٹ ہو گیا تھری میں سے ٹوئنٹی سکس میں تک جو ہے یہ چلا اور اس کے نجزے کے طور پہ پھر جو ہے انڈیا نے پوری کی پوری وار جو ہے ایک لاؤنج کر دی کیونکہ انڈیا اب یہاں پہ اس کو شکست کا سامنا ہو رہا تھا کارگل کے محاذ پہ تو اس نے پوری وار جو ہے وہ سٹارٹ کر دی پھر نواز شریف صاحب واشنگٹن جلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہیں کہا کہ پلیز یہ پہلے ہی حالات خراب ہیں ہمارے انٹرنیشنل سیکشنز کے وجہ سے تو آپ یہ جو ہے جنگ کو ختم کروا دیں جنگ کے ختم کرنے کے لیے تو اس طرح واشنگٹن ڈیکلریشن جو ہے اس کے تحت اس جنگ کا خاتمہ ہوا جو کہ جنگ ہوتے ہوتے بچی اور اسی کے اوپر جو ہے اختلافات بھی پیدا ہوئے آرمی چیف یعنی مشرف صاحب کے بیچ میں اور ساتھ میں نواز شریف کے بیچ میں نواز شریف کا یہ آج بھی نواز شریف صاحب مانتے ہیں کہ جو کارگل کا آپریشن تھا نواز شریف نے مشرف نے جو ہے انہیں اعتماد میں نہیں لیا اور بنا بتائی یہ آپریشن کیا مشرف صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہم یہ وار جیت چکے تھے کشمیر آزاد کروا لیتے لیکن نواز شریف صاحب نے ویسے ہی جو ہے واشنگٹن ڈیکلریشن کروایا اور ہماری بیستی کروائی خیر پھر کیا ہوا کہ مارشل اللہ جو ہے وہ لگ گیا بار اکتوبر 1999 کو کیونکہ جب مشرف صاحب کو چینج کیا گیا زیادین بٹ صاحب کے ساتھ اور وہ ابھی سر لنکا کے دورے پہ تھے ٹھیک ہے ابھی ان کے جہاز کو یہاں لینڈ کرنے سے روک دیا گیا تو ایسے میں وہ پہلے سے مشرف جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے پہلے سے تیاری کی بھی تھی اور ٹریپل ون برگیٹ جو ہے وہ یہاں پہنچی اور اس نے جو ہے وہ سب کو ریسٹ کر لی اور اس طرح سے مارشل اللہ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور نواز شریف صاحب کو جیل بھی دیا گیا بات کرتے ہیں جی جنرل مشرف کے ایراکی جو 1999 سے 2007 تک ہے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے ان کے دور کے اندر جو ہے وہ کیا کیا امپورٹنٹ جو ہے وہ کام ہوئے اب سب سے پہلے اگر بات کی جائے نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا پہلے ہاؤس ریسٹ کیا گیا ان کے اوپر مقدمہ چلائے گیا بلکہ مقدم میں چلائے گئے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ اڈیالا جیل جو ہے وہ بھیج دیا گیا پھر اٹک جیل میں بھی وہ رہے اس کے بعد جو ہے ان کو پھر باہر آپ نے دیکھا بھیجا تو کارگل وار کے اوپر اختلفات پیدا ہوئے اور مشرف صاحب جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو کے طور پہ جو ہے کیونکہ پوزیشن تو کچھ تھی نہیں اور صدر صاحب موجود تھے اپنی جگہ پہ پرائم نیسٹر بن نہیں سکتے تھے تو ایسے میں جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کو سنبھالا اور پھر جو ہے صدر کو گھر بھیج کے اور 28 جون 2001 کو جو ہے یہ صدر بھی بن گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ صدر بنے چیلنجز کیا تھے پولٹیکل چیلنج تھا کیونکہ سیاسی لوگ ان کو ماننے سے انکاری تھے کونسٹیٹوشنل چیلنج تھا کیونکہ 1973 کا کونسٹیٹوشن ایک بار پھر رک چکا تھا اکنومک جو ہے اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی اور ساتھ میں پھر نائن الیون کا جو ہے ایک چیلنج پیدا ہوا کہ جب القاعدہ نے جو ہے وہ عسام بن لادم کی سربراہی میں جو ہے وہ کیا کیا جی پینٹاگون کے اوپر اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا اور اس کے انجے کے طور پر تقریباً تین ہزار کے قریب جو ہے وہ امریکہ کے اندر لوگ جو ہے وہ مارے گئے تو اس کا سارے کا سارا الزام القاعدہ کے اوپر لگا اور القاعدہ افغانستان میں تھا اس وجہ سے افغانستان پاکستان کے ساتھ تھا تو پاکستان کو استعمال کرنا تھا امریکہ نے القاعدہ کے لیے تو اس لیے مشرف صاحب نے ان کی حمایت کی ان کو اڈے وغیرہ دیئے تو یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج تھا ان کو سپورٹ کرنا خیر انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اپنے کام جاری رکھے سب سے پہلے مشرف صاحب نے کیا کیا جی ان بی آر نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو ہے اس کا قیام کیا تاکہ ملک کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جائے یا ملک کو آگے لے کے جائے جائے تو اس کے تحت جو ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز جو ہے وہ اناؤنس کروائے گے تھری سٹیپس کے اندر اور یہ بہت ہی پاورفل الیکشنز تھے لوکل باڈیز کے پاکستان کی ہسٹری کے کیونکہ اس میں ڈی سنٹرلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا اور سارے کے سارے جو اختیارات تھے وہ ناظم جو ہے اس کو دیے گے ایون ڈی سی کی سیٹ کو ختم کر کے ڈی سیو بنا دیا گیا ڈی سیو بنا دیا گیا ڈی سیو کارنیٹنگ آفیسر کے بھئی آپ نے ناظم کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے ڈی پیو جو ہے اس کو بھی پولیس ورک کے ہیڈ کو بھی ناظم گنڈر کر دیا کہ آپ نے مل کے کام کرنا ہے اس کے علاوہ ناظم جو ہے اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ وہاں پہ ٹیکس کلیکشن بھی کر سکتا ہے اور ناظم کی اپنی جو ایڈوکیشن تھی اس کو دسویں پاس رکھا گیا تو یہ تھری لیئرز کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا جس کے اندر جو ہے وہ پہلے یونین کونسل تھی پھر تحصیل کونسل تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ زلہ کونسل تھی تو یہ تھری لیئرز تھیں جو یونین کونسل تھی اس کے الیکشنز ہونے تھے ڈاریکٹ الیکشنز لیکن جو تحصیل کونسل تھی یا زلہ کونسل تھی ان دونوں کے الیکشنز ہونے تھے انڈاریکٹ کی بھئی اب جو یونین کونسل کے لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں اب ان کے تھو جو ہے ان کو الیکٹ کیا جانا تھا تو یہ پورے کپور ایک سٹرکچر بنایا گیا اور بہت ہی شاندار قسم کا اسٹرکچر تھا اور دوہزار پانچ میں اس میں چینجنگ کی گئی اور دوبارہ سے 2005 کا لوکل گورنمنٹ ایک بھی جو ہے وہ لاغو کیا گیا لیکن ایسی گورنمنٹ جو ہے جو حقیقت میں جو ہے اتنی زیادہ باور تھی اس سے پہلے اس کے بعد پاکستان میں لوکل باڈیز کے اندر دیکھنے کو نہیں ملی ریفریڈنم کروائے مشرف صاحب نے 30 اپریل 2002 کو کہ بھئی مجھے صدر مانتے ہو کہ نہیں اور خود سے ہی کہا کہ بھئی میں صدر بن گیا ہوں اب پاکستان کا ٹھیک ہے کہ بھئی مجھے بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں لفو ہوا اس کے بعد یعنی کہ دوبارہ سے وہی لیگل فریمر کارڈیننس جو ہے 21 اگست 2002 کو جو ہے وہ جاری کیا گیا جس کے تحت اب الیکشنز کروانے تھے کیونکہ اب کانسٹیٹیشن تو تھا نہیں تو کسی نظام کے تحت جو ہے وہ الیکشنز تو ہونے تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جب سے مارشل اللہ لگا یعنی 1999 سے لے کے 2002 تک کہ جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں ان کو کسی بھی قومی اسمبلی کے اندر اور جو گورنرز ان کو صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ جتنے جو بھی جیتیو پارٹیز تھی ان کو نومینیٹ کرنا تھا اس طرح پہ 2002 کے الیکشنز ہوئے اور نتیجے کے طور پہ جو کاف لیگ ہے یعنی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے جو کے اصل میں پی ایم ایل این سے ہی نکل کے بنی بھی تھی وہ جیتی اور سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی اور اس طرح سے گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں گئی اور اکنومک پالیسی کیا رہی انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ان کے دور میں ہوئی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا سب سے زیادہ گروہ جو انڈسٹریز کے اندر ہوئی وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی کیا اور دوسرے نمبر پہ جو سب زیادہ گروہ ہوئی وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی انڈسٹریز کے اندر جو گروہ ہوئی تو یہ کافی زیادہ ہوئی ایون جی ٹی پی جو ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ پہ جو ہے وہ پاکستان کا پہنچا مشہر صاحب کے زمانے میں تو کافی تیز گروہ تھی پرائیوٹائزیشن کی پالیسی کو انٹرڈیوز کروایا گیا تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آ گیا آ سکے بلکل ویسے ہی جیسے کہ یو خان صاحب نے کروایا تھا یا نواز شریف صاحب اس سے پہلے کروا چکے تھے اور نائن الیون کے اوپر فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی چینج ہوئی کہ پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا یا امریکہ کی جنگ کو سپورٹ کیا جس کے اوپر نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا آج بھی جیسے بنان خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی وار میں شامل نہیں ہونا چاہیئے تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب جو ہے وہ جب پاکستان کے پرائیم نیسٹر بنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ملک جو ہے وہ کافی تیز سے اس نے بھی گروہت کی کیونکہ شوکت عزیز صاحب ایک بینکر تھے تو انہوں نے اپنا ایکسپیریس جو ہے وہ یوز کیا اس کے علاوہ انہوں نے نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو انیس سو انینانوے کے اندر اپنے ایز یویول جو ہے وہ اپوننٹس جو ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے یا ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کے لیے نیب کو بنایا جو آج بھی موجود ہے جس کے اوپر اب تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ کشمیر پالیسی جو ہے ان کی رہی بہت واضح رہی لیکن اس میں بھی کوئی خاص جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا آگرا کانفرنس ایک ہوئی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کافی بہتر ہوئے اس کے اندر چودہ سے سولہ جولائی دوہزار ایک اور مانا جاتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ کلوز جو ہے یہ پہنچ چکے تھے لیکن پھر جو ہے وہ یہ فیل ہو گئی یا اپنی ریزرلٹس جو ہے وہ ان کو اچیو نہیں کر سکی ایجوکیشنل ریفارمز کی گئی ایچی سی جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوز کروائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ ان کا کارنامہ مانا جاتا ہے جو ہماری ڈگریز جو انٹرنیشنل ریکنائز ہوتی ہیں وہ ایچی سی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا وومن ایمپاورمنٹ کے اوپر تھرٹی تھری پرشنٹ سیرز جو ہے وومنز کو دی گئی یہ بھی ایک ان کا کارنامہ رہا انلائٹمنٹ جو ہے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے روشن خیالی جو ہے اس کو پروموٹ کیا یا پھر لبرلزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا اس کے اوپر ان کے اوپر تنقید بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے معاشرے کو مادر پیزت پیدر آزاد کر دیا تو یہ اور کچھ لوگ جو لبرلز ہیں وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا کہ سوائیٹی کو جو ہے وہ آزاد کیا نادرہ جو ہے اسی طرح سے انہوں صاحب جو آج بھی جن کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے جی وار ان ٹیرر کے اوپر جو نائن الیون کے بعد انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اس کے اوپر نے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کو ساتھ نہیں دینا تھا ٹو تھاؤزن ٹو کے الیکشنز جو ہے دھاندی زیادہ تھے انہوں نے کافلیک بنائی اپنی فائدے کے لیے اسی طرح سے لال مسجد کا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا تو اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اسلامباد کے اندر لال مسجد کا جو آپریشن ہے آپ نے ظلم کیا پی سی او کے تحت جو انہوں نے ججز کو فارغ کیا اور نئے ججز سے جو حلف لیا یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک ان کی کانٹروورسی ہے کہ انہوں نے ججز کو مجبور کیا آ اچھا جی موڈریٹ پولیسیز جو ہیں یعنی روشن خیالی کی کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بے حیائی کا کلچر انہوں نے عام کیا سیونٹین ایمیڈمنٹ جو ہے انہوں نے پاس کی یعنی کہ دوبارہ سے وہ جو فیفٹی ایٹ ٹو بی جو تھا دوبارہ سے اس سوری اس کو جو ہے نا فیفٹی ایٹ ٹو بی کی جو پاورز تھیں وہ ساری کی ساری دوبارہ سے انہوں نے سیونٹین ایمیڈمنٹ کے تحت اپنے پاس لے لیں یعنی صدر کے پاس اس حملی توڑنے کا اختیار واپس چلا گیا جو پھر بعد میں زہداری صاحب کے دور میں جو ہے وہ ایٹ ٹی ایمیڈمنٹ کے تحت واپس گیا پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ان کی انڈ کی بات کی جائے تو ایک سیکنڈ ان کی جو گورنمنٹ کی ترم تھی اور ٹو تھاؤوزنڈ سیون میں ختم ہوئی اور اس کے بعد نئے الیکشنز ایناؤنس ہوئے اور اسی دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ملک واپس آئی تو ان کی الیکشن کمپین کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا پنڈی کے اندر اور اس کا بھی الزام ہی نہیں کسر گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل کروایا ٹو تھاؤزنڈ ایٹ کی الیکشنز ہوئے اور پی 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 کی گورنمنٹ بنی تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا مواخضہ ہوا اور یہ چلے گئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے پیریٹ کی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کا جو ان کا دور رہا آصف علی زرداری صاحب کا ٹھیک ہے اب اصل میں تو پی 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 کا دور رہا لیکن کیونکہ زرداری صدر تھے تو اس لیے زرداری صاحب کا ہی دور رہا اور انہوں نے جو ہے مانا جاتا ہے کہ بھئی کافی زیادہ جو ہے وہ لوٹ مار کی خیر اپنی اپنی رائے ہیں اب یوسر فضا گیلانی جو ہے وہ ایز ای پرائم پرائم نیسٹر جو ہے وہ سامنے آئے ان کو پرائم نیسٹر الیکٹ کیا گیا اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ کس نے الیکٹ کیا پی 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 پلس پی ایم ایل این یعنی کہ پی ایم ایل این اور پی پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مخلود حکومت کے دور پر سامنے آئی تو ان کے دونوں کے کینڈیڈیٹس تھے یہ کیونکہ زیادہ سیرز تو پی 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 کی پاس تھی اس کے بعد جی انہوں نے پھر ایک ایمپیچمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا مشرف صاحب کی کہ بھئی ان کو جو ہے مشرف صاحب کا مواقضہ ہوگا تو مشرف صاحب جو ہے انہوں نے پھر ریزائن کر دیا ان کے جگہ آسی والی زرداری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ ہوئے اور پریزیڈنٹ بن کے ملکے اور جو ان کی کیابنٹ تھی یعنی کہ جو یوسف زاگیلانی صاحب کی کیابنٹ تھی وہ ایک مخلود کیابنٹ رہی تقریباً ڈیڑھ سال تک اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سے الگ ہوگے جدا ہوگے کہ بھئی آپ ہماری باتیں نہیں مان رہے آپ جوڈیشٹری کو بحال نہیں کر رہے تو یہ ان کے اوپر کچھ الزامات لگے انہوں نے کیا کیا جی پروینچل ٹانومی جو ہے اس میں کام کیا خاص کر کے ایٹین تھ ایمیڈمنٹ جو ہے آج بھی پیپلز پارٹی بہت زیادہ مانتی ہے کہ اگر زرداری صاحب چاہتے تو یہ ایٹین ایمیڈمنٹ پاس نہ ہوتی لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ جو نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے جو پیپلز پارٹی نہیں بنایا تھا جو اس سہرہ لیتی ہے تو انہوں نے اس کو ان کی اس کی اصلی شکل میں بحال کر دیا اچھا وارٹر منیجمنٹ کے اوپر ڈیمز کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ کام کیا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں گو کہ ان کی پریورٹیز میں شامل ضرور رہا سیول ملٹری ریلیشنشپ کافی بہتر رہے ان کے دور کے اندر کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ مانا جاتا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا کون کون سے اس میں ایک تو کلین جو ہے نوازشریف صاحب جو ہے وہ ڈیر سال بعد جب دور ہوئے ان سے جب یعنی پی ایمیل این جو ہے دور ہو گئی تو اس کے بعد اس نے مومنٹ سٹارٹ کر دیں حکومت کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دیا یہ کافی زیادہ پرابلم ہوا انرجی کرائیسز بہت زیادہ تھے چھے سے آٹھ گھنٹے ایون دس گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ڈیلی کی بنیادوں پہ ہو رہی تھی تو یہ بہت زیادہ انرجی کرائیسز نے ان کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا اچھا لانگ مارچ ہوا لانگ مارچ نوازشریف صاحب نے کیا وکیلوں کے ساتھ مل کے افتخار چہدری جو تھے ان کو بحال کرنے کے لیے دو ایک دھمکی دی گئے اور ایک لانگ مارچ ہوا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جوڈیشریف کو پھر ریسٹور کیا گیا ان کے دور میں یہ خود کریڈٹ لیتے ہیں جبکہ نوازشریف صاحب کہتے ہیں ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے ہوا رینٹل پاور کے اوپر جو ہے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کے اوپر نے انہیں بہت زیادہ کرپشن کی اور پیسہ کھایا تو کرپشن کے اوپر تو خیر آپ جانتے ہی ہیں کہ نوازشریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے ان کو الزامات کے زد میں ہی وہ رہتے ہیں کرپشن کے وجہ سے کیونکہ ان کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا تھا مسٹر ٹین پرشنٹ کا آگے بات کرتے ہیں جی نوازشریف صاحب کے تھرڈ ٹرم کی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کی کہ نوازشریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تھرڈ ٹرم میں آئے تو کیا 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 تو دو ہزار تیرہ کے جنرل الیکشنز ہوئے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایمل این اور پی ٹی آئی جو ہے تین بڑی پارٹی جو ہیں وہ سامنے آئیں اور تینوں ہی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی اس سیٹ جو ہے اس کیور کرنے میں کامیاب رہی پی ایمل کیوں جو ہے پی ایمل کیوں جو ہے اس کی جو گورنمنٹ بنی پی ایمل این کی سوری تو یہ گورنمنٹ بنی جو ہے وہ سینٹر کے اندر اور پنجاب کے اندر یعنی نوازشریف صاحب کی گورنمنٹ بنی سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی اور خیبر پخت انخواہ میں جو ہے وہ ایملان خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو کافی زیادہ مشکل رہا ان کے لیے کیونکہ ان کو ایبسولوٹ مجورٹی نہیں ملی پھر بھی پی ٹی آئی نے کیا کیا جی الیکشن ڈرگنگ کے اوپر پوری پوری کمپین سٹارٹ کر دی الیکشن کے فوراں بعد ہی کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا چار ہلکے کھول دو نوازشریف صاحب نے چار ہلکے نہیں کھولے نتیجے کے طور پہ لانگ مارچ ہوا اور پھر یہ پورا ایک پورا ایک جو ہے پروٹیسٹ بیلڈ ہوئی اور جو تقریبا تین سال تک چلتی رہی ان کے دور میں آپریشن ضرب عزب جو ہے سٹارٹ ہوئے ان کے دور میں یعنی کہ جو ایجنسیز ہیں یہاں پہ اور اب انستان کے بارڈر کے اوپر جتنے بھی طالبان تھے ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا آرمی کی طرف سے ڈرون اٹیکس جو ہے ان کے دور میں ہوتے رہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ انہیں بنایا اور ڈرون اٹیکس کی اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ دھرنے بھی ان کو سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نومک کنڈیشنز جو ہے ملک کی زیادہ بہتر نہیں تھی اس کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگتے رہے انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ یا سی پیک کے حوالے سے جو ان کا پروجیکٹ ہے ان کو آگے لے کے چلے تو یہ کافی زیادہ جو ہے مصبت جو ہے موو رہی ای پی ایس اٹیک ہوا ان کے دور کے اندر یعنی کہ جو پشاور کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ آرمی اپل سکول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور تقریبا نیک سو چالیس کے قریب بچوں کو شہید کیا گیا وہاں پہ تو یہ ایک کافی جو ہے وہ برا سانیہ رہا ان کے دور کے اندر پاناما لیکس ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پاناما لیکس کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک ہیرنگ چلائی نواز شریف کے خلاف اور نواز شریف صاحب کو جو ہے اپنی پراپٹیز کا جواب دینا تھا یہ نہیں دے سکے اور اس طرح سن کو دیس میس کر دیا گیا اور پھر جو ہے ایک سال کے لیے تقریبا شاید خاکان عباسی جو ہیں وہ پرائم نیسٹر رہے ملکے اور پھر اس طرح جو ہے وہ 2008 میں کے اندر 18 کے اندر نئے الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئے انڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے لانس ٹیرہ کی اور وہ ہے جی عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پر موجود ہے تو عمران عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے پنجاب کے اندر پنجاب میں خیبر پختونخواہ کے اندر اور سنٹر کے اندر جو ہے ان کی کومنٹ بنی اور مبلوستان کے اندر بھی جو ہے پھر انہوں نے اپنی کومنٹ بنائی بھی ہے اور آپ دیکھیں صرف سندھ جو ہے اس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی کومنٹ موجود ہے ٹھیک ہے اور باقی جو پی ایمل این ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی وہ اس ٹائم پر اپوزیشن کے اندر ہے پنجاب میں اور سنٹر کے اندر ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اگر بات کریں ان کے ریفارمز ایجنڈا کی جیسے ہر گورنمنٹ آتی ہے ریفارمز لے کے آتی ہے تو عمران خان صاحب بھی بڑے بڑے ناروں کے ساتھ آئے کہ ریفارمز جو ہے وہ کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ جیز کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ کا جو سلوگن تھا کہ ملک کو لوٹا ہے ان سے پیسہ واپس لیا جائے گا ان کا احتساب کیا جائے گا جس کے اوپر آپ دیکھئے اس ٹائم پر نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں نیب کے رول کو جو ہے وہ بہت زیادہ بھی کریٹسائز کیا جا رہا ہے کہ بھئی نیب جو ہے حالکہ بنایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملکے ہیں لیکن اس کے باوجود نواز شریف کے امیران خان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ نیب کو ایکٹیف کر دیا اپوزیشن کو پگڑنے کے لیے تو اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان کی پالیسیز جو کانٹینیو ہیں ابھی انوائرمنٹ کے اوپر ان کی پالیسیز ہیں انوائرمنٹ کے اوپر دنیا نے انہیں مانا کہ بھئی آپ نے جو ہے واقعی میں ایک اچھا کام کیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لون سکیم کی تو لون سکیم انہوں نے بھی انٹروڈیوز کروائی جی یوت کے لیے تاکہ آپ کرز لیں اور اپنا بزنس کر سکیں ایف ای ٹی ایف کی شرائط جو ہیں اس کو مانا جا رہا ہے اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے اور گری لسٹ پاکستان کو نکالا جا رہا ہے تو اس لیے بڑی ایفٹ کرنی پڑ رہی ہیں ان کو اور خاص کر کے اپوزیشن کی طرف سے ابھی آپ نے دیکھا پہلے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کیا مولانا صاحب نے تو اس ٹائم پہ دوبارہ سے انہیں دھمکی ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ساری ساری پارٹیز جو ہیں وہ کیا کریں گے جی ایک لانگ مارچ چلائیں گی ایک مومنٹ چلائیں گی گورنمنٹ کے خلاف تو اس ٹائم پہ ان کی گورنمنٹ جاری ہے ابھی اور دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس لیکچر کو جو ہے وہ انڈ کرتے ہیں کافی زیادہ لنتی ہو گیا لیکن جتنے بھی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹس تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی تک کے ٹھیک ہے تو ایڈیوکیشنلی جو ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی کہ آپ پاکستان کی ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی ویڈیو جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے ایک لیکچر اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سارے کی سارے ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ کب کب پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا ریفارمز آتی رہی ہیں اس کے علاوہ اینڈ میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات کیونکہ اتنا لانگ لیکچر تھا اور اتنے لانگ لیکچر کے دونان اگر کہیں پہ کوئی مسپلیسمنٹ ہوئی ہے یا کہیں پہ کوئی ایسی چیز جو کہ شاید کہ حصہ نہ رہی ہو لیکن وہ اگر میں نے کہی ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ پلیز منشن کریں تاکہ جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کی کریکشن ہو سکے اور ایٹ تی اینڈ تھینکس ور واشنگ اتنے لینٹھی لیکچر کے لیے جو ہے آپ میں ساتھ رہے اور یہاں پہ اسے انڈ کرتے